موسیقی 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 ترتیب کے اعتبار سے بیسمے نمبر پر اور نزولی اعتبار سے فورٹی ففت نمبر پر آنے والی یہ سورت اس کا نام اس حوالے سے بلکل ابتدا میں حروف مقتعات توحا اور ان حروف مقتعات تکے والے سے سورت کا نام زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورت مکہ کے حجرت خبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی بہرکیف ایک اسلامی تاریخ کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے متفرق واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن سب سے زیادہ جو متبرخ حوالہ روایات سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت اور دشمنی میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور جہلیت اور اپنے قفر کے دور میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلے بڑا ایک اگریسف سا ٹیمپرمنٹ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ میں تلوار ہیں نیام سے نکلی ہے اور تیزی سے بڑے بڑے قدم اتھا کے جارہیت اور غصے کی قیفیت میں جب لپکتے ہوئے جا رہے ہیں تو مشکین میں سے ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس قیفیت میں دیکھا اور ان کی غصے کی اور غضبناک قیفیت کو دیکھا تو روک کر پوچھا کس حال میں ہے؟ یعنی کیا ارادہ ہے؟ کیا پلان اور کیا منصوبہ ہے؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے ارادے سے جا رہا ہوں اس شخص نے جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی اس قیفیت کے بارے میں سوال کیا تھا ساتھ ہی اس نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنے سے پہلے پہلے اپنے گھر کی خبر لو اور یہ گھر کی خبر لو سے مراد کیا تھا؟ ان کی بہن کے نشانت ہے کوئی خبر دی گئے کہ تمہارا اپنا بہن اور تمہاری بہن اور بہنوں ہی جو ہیں ان کی خبر لو کہ وہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی سمت جو ہے اس کو بدلا اپنے بہن کا گھر کا روح کیا بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شہر حضرت سعید بن زید ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص کرم اور فضل سے اللہ کی توفیق سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا حضرت سعید بن زید کے والد حضرت زید بن عمرو نفیل کی دعا رنگ لا چکی تھی اور حضرت سعید بن زید حلکہ بگوش اسلام ہوئے اپنی بیوی کو دائرہ اسلام میں داخل کیا اور اس دن یہ دونوں حضرت خباب بن عرض رضی اللہ عنہ سے قرآن کے صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب باہر ترشیف لائے تو اندر ہونے والی رودانت اور سرگرمی کی آواز تو گویا باہر ہی آگئی بڑے غصے کی حالت میں غزبناک حالت میں جب دروازہ پیٹا بہن تو بھائی کے قدموں کی چاپ تک پہچانتی ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب نے وہ دروازہ پیٹنے کے انداز سے پہچان لیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے حضرت عمر کی آمد کو بھانپنے کے بعد دونوں میاں بیوی نے حضرت خباب بن عرض کو اور وہ قرآن کا صحیفہ جس سے پڑھ کر سنایا جا رہا تھا جس کی تعلیم کی نشست جو تھی وہ برپا کی گئی تھی وہ قرآن بھی چھپا دیا گیا اور مبلغ قرآن بھی چھپا دیا گیا حضرت سعید بن زید نے جب دروازہ کھولا تو اپنے غصے کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے انہوں نے بتانے سے انکار کیا تو وہ مار پیٹ کا سلسلہ جب شروع ہوا حضرت فاطمہ بنت خطاب نے بھائی کو اپنے شہر کو بچانے کے لیے بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور اپنے شہر کو بچانے کی کوشش کی تو بھائی نے آکے غصے میں حضرت فاطمہ کو بھی جب دھکا دیا تو ان کا سر ان کا سر کسی چیز سے جا کے لگا اور پھر پشانی سے خون بہنے لگا اب بہرحال یہ وہ بہن کی جرد بھی تھی یہ بہن کی قربانی بھی تھی وہ عصار بھی تھا اور وہ چیز جو ہم بہت دفعہ لگاتا رہی تاریخ اسلام کے واقعات میں دیکھتے ہیں کہ جو رہِ حق میں دی گئی قربانیاں ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی رہِ حق میں بہایا و خون کبھی رائے گا نہیں ہوتا اور پھر اخلاص سے جرد سے شجاعت سے وَلَا تَخَفُونَ لَوْمَتَا لَائِمْ کی قیفیت میں ایمان جرد اور شجاعت سے کھڑا ہو جانا اور قلبہِ حق پکارنا یہ جرد یہ شجاعت یہ قربانی یہ اخلاص یہ عصار اور یہ بہایا و رخون حد عشان رنگ لاتا ہے لا رہا ہے اور انشاء اللہ آگے بھی لاتا رہے گا اور قلبہِ اسلام میں ان تمام چیزوں کا کردار جو ہے وہ موجود ہے بہن کی پیشانی سے بہتا ہوا خون بھائی کے دل کو نرم کر گیا ظاہر ہے وہ محبت تو ہے اس رحم کے رشتوں کی محبت بھی ہے اس کی چاشنی بھی ہے اس کی حدت اور اس کی ایک حرارت بھی محسوس کرتا ہے انسان تو بہن کی یہ قربانی اور پھر بہن کا دو ٹوک اٹھ کے کھڑے ہو جانا اور بڑی جورت اور شجاعت سے کہنا کہ اگر تُو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں لہٰذا یہ جورت اور شجاعت بھی دل پر اثر کر گئی اور پھر وہ بہتا ہوا خون جو ہے اس نے دل کو نرم بھی کر دیا اور آپ کو میں بساوقات قرآن کی آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیات کی تاثیر ہمیشہ دل جب نرم ہو تو ان پر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیں بتا چلتا ہے لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا تھا کیونکہ اس وقت کیا تھا اس وقت زد ڈھٹائی تقبر اور دل کی سختی تھی یہ ہے رویوں کی اصلاح اور یہ ہے دل کے رویے کی اصلاح اور تذکیہ جو ایمان کا اضافہ اور ایمان کے خصول کا ذریعہ بنتا ہے دل نرم تھا بہن کی قربانی جو غیب اس نے معروب کیا تھا تو فوراں ہی دل نرم ہوا تو پوچھا کہ تم جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ تم جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی پڑھاؤ میں سننا اور دیکھنا چاہتا ہوں میں اس قلم کو جاننا چاہتا ہوں تو اس پر حضرت فاطمہ بنت خطاب نے وعدہ لیا کہ آپ پہلے وعدہ کریں کہ آپ اس کو پھاڑیں گے تو نہیں اس کو نقصان تو نہیں دیں گے تو انہیں کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ اب طلب تھی نا سننے کی اور پھر کہا کہ آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قرآن کی آیت کہ اس کو پاک صاف لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا یہ قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پتہ چلتا ہے کہ غسل کیا اور پھر حضرت خباب بن ارد جو ہیں وہ وارد ہوئے اور انہوں نے یہ قرآن کی آیات یہ دل کی نرمی کی حالت میں اور ایمان کا جو شغف اور شوق تھا اس کی تڑپ کی حالت میں جب یہ آیات سنی تو پھر دل نرم ہوا اور ایمان کی توفیق ہوئی جب یہ کہا کہ میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت حضرت خباب بن ارد نے یہ چیز ہائلائٹ کی کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اور ساتھ حضرت خباب بن ارد نے فرمایا کہ مجھے بخدا مجھے اللہ سبحانہ تعالی سے اس بات کی امید تھی کہ عمر آپ ایمان لائیں گے کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ اللہ یا تو ابو جہل کا کہ اس کو اور یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے قبول اسلام سے اسلام کو تقویت دے تو اس پر حضرت خباب بن ارد نے فورا ہی کہا کہ اب چلو اللہ کی طرف عمر چلو اللہ کی طرف اب حضرت خباب بن ارد کا یہ کہنا تھا کہ وہ دل پہلے جو پگلا ہوا تھا اور وہ قرآن کی آیات پہلے ہی تاثیر کر رہی تھی تو یہ حضرت خباب بن ارد کا کہنا کہ چلو اللہ کی طرف چلو اللہ کی طرف دل بالکل ہی نرم اور اسلام کی طرف دل کھل گیا ہمیں پھر تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دارِ ارقم میں جب کی طرف جل رہے ہیں تو صحابہ اکرام نے دور سے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لہا رہے ہیں اور بڑے تیز پدموں سے لپکتے ہوئے آ رہے ہیں تو کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں پتہ نہیں کس سرادے ہیں اس کے کس نیت سے آ رہے ہیں بھام نہیں پائے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو دروازہ کھولا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں کے بال بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور کچھ حدیث مبارکہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس دن مسلمانوں نے اونچی آواز سے تقبیر کا نعرہ پلند کیا نبیوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے حق میں جو دعا کی وہ بھی اس کے حق میں قبول ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کیلئے جو دعائیں کی اللہ ہمیں ان دعاؤں کے مستاد پر پورا اترنے اور ان دعاؤں ان دعاؤں کی برکتیں اور فیوز سمیٹنے والا خوش نصیب بنا دے بہرحال جیسے جہاں ازواج کا تعلق پتا چلتا ہے کہ یہ دو ازواج کیا تھے دین کی مددگار ازواج ہے دونوں مل بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں قرآن کا صحیفہ پڑھا پڑھایا جا رہے ہیں یہ گھرانے کیسے ہیں یہ وہ گھرانے ہیں جو تبلیغ اشاعت قرآن کی تعلیم کے محور اور مرکز تھے یہ ازواجی تعلقات بھی وہ ہیں یہ گھرانے اور گھرانوں کا محول بھی وہ ہے اور پھر بہن کا کردار خواتین اسلام کا کردار اس واقعے سے کیسے کھل کے ثابت آپ دیکھیں کہ خواتین اسلام کو اپنی قوت اپنی طاقت ہم اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں اور اسلامی تاریخ میں خواتین اسلام کا صحابیات کا جو کردار پڑھتے ہیں کیا اس میں ہمیں مجھے آپ کو اپنی کردار اور اپنی قوت کا احساس نہیں ہوتا اگر خواتین اسلام کی قربانیاں اور ان کا رول اسلام میں دیکھیں تو پہلی اسلام قبول کرنے والی ایک خاتون پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرنے والی ایک خاتون پہلی راہ اقرق میں مال خرچ کرنے والی ایک خاتون پہلا خون کا قطرہ بہانے والی جہاں میں شہادت نوش کرنے والی ایک خاتون اور یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمر خطاب سے عمر فاروق بنانے والی متحرک پیچھے ایک خاتون نکبہ اسلام کی تاریخ میں اسلامی خواتین مسلمان خواتین جس بھی کردار اور جس بھی رشتے سے اُبھرتی ہیں سرابہ قوت کا سرچشمہ نظر آتی مسلمان خاتون بڑی صاحب قوت وہ جو اور آپ کو اپنی قوت کا احساس کر رہا ہے ایک مسلمان خاتون جس پہ رشتے میں ہیں وہ اپنے محول کے اوپر اس انداز ہوتی ہے میری اور آپ کی تاریخ کی مسلمان خواتین مائیں ہیں تو دہرا لیجئے کیسی کیسی خوبصورت مائیں ہیں حضرت افرا حضرت خنسا حضرت اسما حضرت امہ امارہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام ماں کے زبردست گردار موجود ہیں بیٹوں کی تربیت اہل خانہ کی تربیت یہ مائیں ہیں جب پیویاں بنتی ہیں تو اسلامی تاریخ میں خدیجہ تلقبرا عائشہ صدیقہ حضرت حفظہ حضرت امہ السلمہ امہات المومنون کے زبردست نمونے اور پھر امہ تاہدہ حضرت ابو ایوب انساری کی زوجہ کتنے صحابہ حضرت امہ سلیم کتنے صحابہ کی ازواج اتنے خوبصورت واقع رقم کرتی نظر آتی ہیں بیٹیاں بنتی ہیں تو فاطمہ تو زہرہ کے نمونے رقم کرتی ہیں اور جب بہنیں بنتی ہیں تو فاطمہ بنت خطاب کے کردار کو دہراتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی مائیں ایسی بہنیں ایسے بیٹیاں ایسے بیویاں بن کے قوت اسلام اور اسلام کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں ہوائیں بنا دے ہمیں بدلیاں بنا دے ہمیں اپنے محول کے قصافتوں کو مٹانے اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی بارش برسا کے محول کے رنگ کو اسلامی محول میں بدلنے والی خوش نصیب بنا دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الالیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تَوْحَا مَا أَنْزَلْ عَلَيْكَ الْقُرْعَانَ لِتَشْقَعَ تَوْحَا حروفِ مُقْتَعَات جس کی وجہ سے صورت کا نام اور بالکل ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قلام کا تذکرہ کیا کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لئے نہیں اتارا کہ آپ مشکت میں پڑ جائیں لِتَشْقَعَ تاکہ آپ مشکت میں تکلیف میں دشواری میں اُلج جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکت کیلئے قرآن کو نہیں اتارا گیا تھا یہ کیا معاملہ ہے اس میں جب قرآن کے احقامات قرآن کی تعلیمات اس کا حلال اس کا حرام عقیدے کی اصلاح کی باتیں کی جاتی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بستی میں ان رودادوں کو ان احقامات کو سناتے ہیں اور مشکین مکہ ان کو مانتے نہیں تھے تو آپ کی کیفیت کیا تھی جو اللہ نے قرآن میں کون چگہ نشان دہی فرمائیتی اللہ اللہ حب آخی و نفس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جان کو حلق کیے جائے رہے تھے کس بات پر اس غم پر کے لوگ ایمان کیوں نہیں لارے اپنی برادری اپنا قبیلہ اپنے رشتدار اپنے قرابتدار جب ان کو قرآن کی آیات اور احقامات سے متعنبے کیا جا رہا تھا جہنم کی آگ سے بچنے کے طریقے سکھائے جا رہے تھے اور وہ مو انڈھائے وہ سر اٹھائے جہنم کی آگ میں گرنے کا طریقہ جمع اور ڈٹے ہوئے تھے اس پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم کا پریشانی کا دکھ کا شکار تھے اور اپنی جان کو مشکت میں ڈانتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لا علقہ باخیوں نفس کو ایک اور طریقہ اس کو آپ کو مشکت میں ڈان لے کے لیے تو نہیں اتھارا گیا تھا یہ تو صرف خشیت اور خوف کرنے والے اور ڈرنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلما فرما ہے مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہیں اور جو آزمین اور آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں تم چاہے اپنی بات پوکار کر کہو وہ تو چپکے سے کہیوے بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے وہ اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی کوئی خدای کا حق نہیں رکھتا کوئی خدا نہیں اس کے لیے بہترین نام ہے ابتدائی آٹھ آیات میں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے رسول اپنے قلام اس کے نزول کی وجہ اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی ذات کا تعرف اور خالق اور مخلوق کا میوچل معاملہ اور ریلیشنشپ سمجھایا وحل آتا کا حدیث موسیٰ اور کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات اور اس کی خبر پہنچی کب جبکہ اس نے ایک آنگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے متفرق صورتوں میں موجود ہے سورہ بکرہ میں بھی ہم نے پڑھا سورہ عراف میں سورہ قصص سورہ شہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے متفرق صورتوں میں موجود ہے ہم نے سورہ بکرہ میں پڑھا سورہ عراف میں پڑھا اور سورہ شہرہ سورہ قصص سورہ نمل اور سورہ توہا میں بھی وضاحت سے یہ قصہ موجود ہے اگر آپ دیکھیں تو مختلف صورتوں میں اس قصے کے متفرق حصے موجود ہیں کسی میں کوئی حصہ لیکن اکثر اوورلیپنگ بھی ان صورتوں کے اندر وہ بہت حد تک اوورلیپنگ بھی موجود ہے یہاں پر یہ کہا جا رہے تم تک موسیٰ علیہ السلام کی کچھ قبر پہنچی جب انہوں نے آگ دیکھی کہ کب کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خیات طیبہ میں وہ موقع جب مدین سے واپس ہوئے قوت اور جوانی تک جب پہنچے تو اسے ہم ترجمے میں بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک اپنے اپنے کسی ساتھی بنی اسرائیل کے غلام قوم کی مدد پر پکارے جانے کیلئے ایک کپتی قوم کا ایک شخص ان کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا اس قتل کی جو سزا تھی اس سے ڈرتے جب بھاگے تو مدین پہنچے مدین حضرت شعب علیہ السلام کے بیٹیوں کے جب جانوروں کو پانی پلایا اور یوں حضرت شعب علیہ السلام کے خدمت گزار بنے اور آٹھ سے دس سال کی خدمت کرنے کے بعد جو معاہدہ دونوں کے درمیان ہوا تھا حضرت شعب اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اس وعدے کی تکمیل کے مطابق ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے اب واپس اپنے اہل خانہ کو لے کر اپنی جو مولد اور مسکن ہے اس کی محبت بڑی خاص اور اپنے وطن کی مٹی اس کی محبت بڑی خاص یہ تو انبیاء کے دلوں میں موجود تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب حضرت مدین سے حضرت شعب علیہ السلام سے وہ تعلیم نبوت کی تعلیم تربیت وہ ساری خدمت کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کو لے کر واپس فلسطین جا رہے ہیں انہیں نکاک دیکھئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کیا کہا لِآہ لِہم قصو کہ تم یہاں پر ٹھہرو مقصہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو سٹے ٹو سٹاپ اوور کہ تم یہی پر قیام کرو تم یہی پر ٹھہرو مخاطب ہو کر اہل خانہ کو کہا جا رہا ہے لیکن ان کو جو فیل عمر ہے وہ جمع کے سیغے میں کویا یہاں سے مفسرین اس بات کو اخص کرتے ہیں کہ مدین سے مصر کی طرف جب آزم ہے تو صرف ایک زوجہ نہیں ایک سے زائد اہل خانہ ساتھ موجود ہیں اگر بیوی ہوتی تو فیل عمر جو ہے وہ باخد معنس کی شکل میں دیا جاتا حالانکہ حکم جو ہے کس کو جمع حاضر کو دیا جا رہا ہے یہ فیل عمر تو لہٰذا واضح طور پر تفاصیر میں یہی آتا ہے کہ ایک سے زیادہ اہل خانہ موجود ہو سکتا ہے کہ زوجہ کے ساتھ بچے اور شاید ساتھ حضرت حارون علیہ السلام کا تذکرہ بھی کچھ تفاصیر میں موجود اپنے اہل خانہ سے کہا کہ جہاں ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے یہ آگ کیا تھی انشاءاللہ ہم آگے بھی جا کے پڑھتے رہیں گے بنیادی طور پر یہ آگ نہیں تھی دور سے وہ اپنی زیا اور اپنے روشنی کی وجہ سے وہ ایک نور سے معمور ایک بیری کا درخص تھا جو اپنی چمک اور اپنی زیا کی وجہ سے آگ لگ رہی تھی دور سے دیکھنے کی وجہ سے بساوقات کیفیت حالت اصل خیت بدلتی ہوئی نظر آتی ہے کسی چیز سے جب قرب ہوتا ہے تب ہی اس کی اصل خالت اور اس کی اصل خییت کا احساس ہوتا ہے اللہ کا قرب اللہ کے کلام کا قرب اس کو سخی طور اور طریقے پر سمجھنے کیلئے لازم ہے یہ آگ دیکھی شاید کہ میں تمہارے لیکنگارہ لے آؤ یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے سردی کی رات ہے راستہ انہونا ہے نیا ہے انجان ہے راستے کے بارے میں بھی خبر نہیں اور سہرہ کی رات ہے رات میں رستے کی علامات بھی نہیں تو کوئی آئیس سے مسافر ہیں جن کے لئے رستہ انجان بھی ہے راستے کی علامات بھی نہیں سہرہ بیابان کے اندر کوئی اور مسافر بھی نہیں کوئی بستی بھی نہیں کہ کوئی رستے کی رہنمائی کر سکے ایسی حالت میں آگ کا نظر آنا کس چیز کا امکان ہے یہاں کوئی آباد کار ہے یہاں کوئی بستی ہے یہاں کوئی اور مسافر ہے جن سے شاید مجھے یقینی حتمی راستے کی رہنمائی مل جائے اور ویسے بھی سردی کی اپنے اہل خانہ کے لیے سکون اور آرام اور سہولت کا بندوبست کر سکو آگے چلنے سے پہلے حصول کیا سمجھ آرہا ہے وہ جو حدیث مبارکہ کے الفاظ سید القوم خادم ہم کہ جو کسی گھروں کا سید ہوتا ہے وہ ان کا خادم بھی ہوتا ہے تو گیا گھر کا قوام گھر کے افراد کا خادم ہے کس طریقے سے ان کی رہنمائی کرنا ان کو گائیڈ کرنا ان کو کانسل کرنا ان کو ہیلپ کرنا ان کو سپورٹ کرنا ان کو پروائیڈ کرنا فینڈ کرنا فیچ کرنا ان کی ضروریات ان کی نیسیسٹیز ان کے آرام ان کی سہولت ان کی ضروریات کو محیع کرنا بنیادی طور پر گھر کے قوام کے ذمہ داری اور اسی ذمہ داری کے تحت حضر موسیٰ کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منتجلتی نظر آ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے جاتے تھے تو گھر کے اندر مدد معاونت سہولت ضروریات کو پورا کرنا اور معاونت اور آنت کرنا سید القوم خادم قوام کا معاملہ ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے بھی بلکل اسے ملتا جلدہ رویہ اختیار کیا یہ نہیں کہ وہاں پہ طویل سفر کے بعد بیوی سے کہہ دے دے کہ جاؤ جا کے آگ میں تھکا آرہا ہوں تم اس کی ذمہ داری کو پورا کرو نہ ہی کسی اور کو کہا یہ کام انہی نے اپنی ذمہ داری سے ادا کیا کیونکہ یہ فرائض منصبی میں سے ہیں قوام مرد کی شاید ہے کہ میں تمہارے لئے ایک آد انگارہ لے آؤ یا آگ مجھے راستے کے معاملے میں کوئی رہنمائی مل جائے وہاں پہنچے تو ظاہر دور سے تو قیفیت اور لگ رہی تھی اب جب قریب پہنچے تو عالم اور قیفیت اور خالات اور رودان دور وہاں پہنچے تو پکارا گیا موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں اللہ سبحانہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ سلام سے ہم کلام ہو رہے ہیں یہ نبوت یہ نبوت سے نواز جانے کا پہلا مرقلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ سلام کلیم اللہ تھے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ سلام کو جب نبوت سے بھی نواز آگیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے خود ہم کلام ہو کر نبوت کے لئے سرفراز کیا اللہ نے مخاطب ہو کہ فرما ہے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں گو یہاں سے یہ بتا چل رہ کہ اللہ خود ہم کلام ہیں اور خود گویا ہو رہے ہیں جوتیاں اتار دے تو وادی مقدس توا میں وادی کا نام توا تھا اس کو مقدس اس حوالے سے کہا گیا کیونکہ یہ وہ وادی ہے جس میں ایک انتہائی مقدس کام سر انجام دیا گیا اللہ کے ایک چلیل القدر نبی ایک اول العظم پیغمبر کو نبوت کا آغاز اس سہرا کو اور اس وادی کو بھی مقدس بنا رہا ہے انبیاء کے ساتھ منصوب کی جانے والی چیزیں مقدس ہیں تقدیس ہیں ان کی عزت ہے ان کا احترام ہے ان کا درجہ ہے لہذا یہ وادی توا کو مقدس کہا گیا اس مقدس توا کی وادی میں جب اللہ سبحانہ تعالی حضر موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہے ہیں ملاقات علاقی میں اللہ نے فرمایا تو جوتیاں اتار دے یہاں سے نماز کے دوران کیونکہ نماز کیا ہے نماز رب سے ملاقات کا وقت ہے اسی آیت کی تفسیر سے کچھ مفسرین نماز کے دوران جوتیوں کو اتارنے کا حکم لازم پکڑتے لیکن اس کے خلاف اگر ہم احادیث مبارکہ کے حوالے سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ نے نماز جوتی پہن کر پڑھنے کی اجازت دی ہے بلکہ اس کے برعکس بھی کچھ حدیث موجود ہیں آپ یہ شرعی مسئلہ کیسے چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ 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 یہ خودیوں کے خلاف عمل کیا کرو کیونکہ وہ جوتے اور چمڑے یخودیوں کی نماز سے ممتاز کرنے کیلئے جو عمل وہ نہیں کرتے تو وہ تم کرو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جوتی میں چمڑے کے موزوں میں نماز پڑھا کرو یہ حکم نہیں ہے یہ گاہے بگاہے کبھی لچک یا اجازت کی صورت پر کر لینا اپنے رویے کو یخود کے رویے سے ممتاز کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ یہ کام مجبوری کی حکم نہیں ہے کہ چونکہ وہ نہیں پہنتے تھے تو اپنے آپ کو ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لئے تم ضرور پہنا کرو کیا ہے وہ مجبوری اور ضرورت کی حالت میں بھی نہیں کرتے تھے تم مجبوری اور ضرورت کی جوتوں میں بھی اور جوتوں کے بغیر بھی ابو صعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو جوتے کو پلٹ کر دیکھ لے اگر کوئی گندگی لگی ہو تو زمین سے رگڑ کر ساف کر لے اور انہی جوتوں کو پہنے ہوئے نماز پڑھ لے اسی طرح حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت میں حدیث ہے اگر تم میں سے کسی نے اپنے جوتے سے گندگی کو پامال کیا تو مٹی اس کو پاک کر دینے کی کافی ہے حضرت عمیس سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ ایک جگہ گندگی لگی ہو تو دوسری جگہ جاتے تک خود ہی زمین اس کو صاف کر دے گی بہیا اگر آپ ان تمام احادیث کو دیکھیں تو ان تمام احادیث میں جوتی پہن کر نماز پڑھنے کی لچک سہولت اور اجازت دی جا رہی ہے یہ حکم نہیں مجبوری کی حالت کے لیے ایک لچک اور ایک چھوٹ ہے اور اگر ہم مدینہ کی مسجد نبوی کے حالات کو دیکھیں بخاری کی حدیث میں جب ہم نے یہ پڑھی تھی تو میں بہت وضاحت سے یہ بات کی تھی زینوں میں دورہ لیجئے کہ اگر مسجد نبوی کی قیفیت اور حالت اس دور میں دیکھیں جو حیات تیبہ میں تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی کے اوپر چھت نہیں تھا بارش دھوپ گرمی سردی جاڑا اور فرش کچھا فرش اور وہ کچھا فرش اس کے اوپر کیچڑ وغیرہ کو بچانے کے لیے اور اس کے اندر ہلکی روکس یعنی لاوے کی چٹانوں کے پہاڑ اور لاوے کی چٹانوں کے پہاڑوں سے جب کنکریاں بنتی ہیں تو بہت سخت بھی ہوتی ہیں چھوٹی بھی ہوتی نکیلی بھی ہوتی بہت تیز ہوتی چپنے والی چھوٹی چھوٹی نکیلی کنکریاں جوتی وہ مسجد نبی کے سہن میں پچی زمین سے بچنے اور کیچڑ اور لوز مڈ سے بچنے کے لئے یہ باریک نکیلی کنکریاں بچھائی گئی دیوار بھی چھوٹی تھے دروازہ بھی نہیں تو ایسے حالات میں آپ تصور کریں شدید گرمی کے موسم میں اور گرمی بھی وہ مکہ مدینہ کی گرمی اور اس موسم کا دہکتا ہوا سورج اس میں جب زخر یا اثر کی نماز کے اندر وہ دہکتی گنکریوں کے اوپر بغیر سر کے اوپر چھت کے اگر صحابہ اکرام ننگے پاؤں کے ساتھ ان زخر کی نماز کو باج جماعت قیفیت میں ادا کرتے تو کیا امکان شدید تکلیف کا تو ایسی مشکل کی حالات اور دشواری کے لیے چھوٹ اور مشکل کے لیے لچک کی شکل میں جوتے پہننے کی اجازت دی گئی اور پھر ظاہر اگر جوتے پہننا جائے گا تو رستے میں جب گندگی اور کیچڑ اور ناپاکی اور غلازت لگے گی تو اس پر بھی حدیث نے وضاحت فرما دی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خوشک زمین پاک ہے جس لیے اس کو سورج نے خوشک کیا اس کو پاک تصور کیا جاتا ہے اور انسان کی جوتے یا اس کے نیچے والی سطح کو اگر کوئی ناپاکی اور غلازت لگے بھی اور وہ زمین پر جلے تو زمین کی خوشک مٹی جو ہے اس کی غلازت کی یا اس کی ناپاکی اور نجاست کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا تو محض جوتوں کے اوپر غلازت کا لگنا یا اس کے ساتھ کسی غلازت کا آلودہ ہو جانا یہ یہ بھی جوتوں کے لیے رکاوٹ کا معاملہ نہیں بنے کا بہرحال یہ آج کے دور کے لئے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے بس وقت کچھ سپاہی ہوتے ہیں کچھ محافظ ہوتے ہیں ان یونیفارمز کی قیفیت میں ہوتے ہیں باجمات نماز یا جیسے نماز خوف جنگ میں میدانے جنگ میں ادا کی جاتی تو بس وقت ایسی حالتوں میں وہ یونیفارم کی قیفیت میں جو فوجی ہیں جو محافظ ہیں جو نگرانی کرنے والے ہیں ان کے لئے بس وقت یونیفارم کے بڑے بوٹس اتارنا وہ سب کچھ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے تو ایسی آسانی کے لئے یہ سہولت اور لچک مجبوری کی حالات کیلئے دے دی گئی ہیں لیکن اس آیت کے حوالے سے بھی اس پابندی اور لچک سے فرار کا جواز نہیں ملتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا کر فخلان علیکا خلعا خلعا کہتے کسی چیز کو اتار دینا خلعا بھی اسی سے ہے شوہر کی لگام اپنے گلے سے اتار دینا خلعا کے لیے نبوت کے لیے تورات کے لیے اور کس چیز کے لیے پیغمبری کے منصب پر فائز ہونے کے لیے رسالت کے لیے ہم کلام ہونے کیلئے اللہ نے چن لیا سن جس کو اللہ منتخب کر لیتا ہے اسے کیا کرنا ہے میرے اور آپ کے لیے پیغام اللہ جس کو منتخب کر لے اتنی بستیاں اتنے شہر کچھوں کے کچھے ان میں سے اللہ کچھ کو قرآن کے لیے کچھ کو وحی کے تعلق کے لیے منتخب کرتا ہے باقیوں کو محروم رکھ دیتا ہے جن کو اللہ منتخب کرتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے اللہ کی وحی کو غور سے سن خضر موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت کے آغاز میں کہا گیا کہ بہت سے وحی کو سن مجھے اور آپ کو بھی یہی حکم ہے سن جو تجھے وحی کیا جاتا ہے اور وحی کیا تھی میں ہی ہوں اللہ پہلا تعرف میں ہی ہوں اللہ میرے سوا کوئی خدا نہیں پس تو کیا کر میری بندگی کر ہر نبی کو جب نبوت دی جاتی تھی تو پہلی چیز کیا تھی محمد صلی اللہ اکرم بسم رب اللہ سبحانہ تعالی نے ہر نبی کو جب نبوت سے نواز تو پہلا علم پہلی تعلیم پہلی وحی کیا اللہ کا تعرف اللہ کی ذات کا تعرف اس کے خالق ہونے اس کے مالک ہونے اور اس کی وحدانیت کا تعرف یہ پہلا تعرف ہر نبی کی وحی کا تعرف اور پھر اللہ کا تعرف اور توحید کا تصور بتانے کے بعد تو میری بندگی کر فعبد نی عبادت کر بندگی کر عطاعت کر اور بندگی میں پہلی چیز کیا وَاقِمِ صلات لِذِكْرِ میری بندگی کے لیے میری عبادت کے لیے میری عطاعت میری مطیب بننے کی تربیت حاصل کر کیا کر نماز قائم کر اور پھر یہ بھی پتا چل رہے کہ نماز کیا ہے ذکر الہی کا ایک بہت خوبصورت طریقہ بھی اِنَّ سَعْتَ آتِيَتُن وہ قیامت وہ گھڑی موت قیامت آنے والی ہے میں نے اس کا وقت مغفی رکھا ہے تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بتنا پائے پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہشات نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو خلاقت میں پڑ جائے گا اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ سلام کو بادی توہ مقدس میں جب نبوت سے نوازا تھا تو بنیادی چند نقاط اور بنیادی چند تعلیمات بتائیں یہ بنیادی تعلیمات اللہ کی پہچان عقیدہ توحید کا تعرف اللہ کی عبادت بندگی اور عطاعت کا حکم نماز کی ادائیگی نہیں قیام کا حکم آخرت کا تعرف فکر آخرت کی اہمیت اور اپنے اردگرد اپنی ولایت اور اپنی دوستی اور اپنے تعلقات میں اہمیت اور احتیاط کس چیز کی وہ شخص جو اپنے نفس کا غلام ہے وہ شخص جو اپنے نفس کی پہروی کرتا ہے اس کی ولایت اور اس کے اثرات سے احتیاط تو گویا آپ دیکھیں کہ کتنی بسک سا تعلیم دیا اور آخرت کے برے انجام سے متنبہ کر دیا عقیدہ آخرت عقیدہ توحید عقیدہ ولا اور عبادت صلاح کا حکم یہ بنیادی تعلیمات دینے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ سے کیا پوچھا اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ نے جواب دیا یہ میری لاتھی ہے یہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ کی ایک اسہ یہ میری ایک اسہ ہے اس پر میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سے اور کام بھی ہیں جو میں اس سے کر لیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ علیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالی نے مختصر سوال کیا تھا ترے ہاتھ میں کیا ہے اس مختصر سوال کا مختصر سا جواب دو ٹوک کلیر کٹ سیدھا سادھا مختصر جواب کیا تھا یہ میرا عصا ہے لیکن اس سیدھے سادھے مختصر سے دو ٹوک جواب کے برقص حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا لمبا سائد جواب دیا یہ کونسی کیفیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب اپنے خالق اپنے مالک اپنے محبوب سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان سے ہم کلام ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب سے ملاقات میں ہم کلام ہیں تو اس ملاقات اور اس ہم کلامی کی کفیت کو طول دے رہے ہیں بڑخا رہے ہیں لمبا کر رہے ہیں یہ ہے انداز کلیم اللہ جلیل القدر نبی اول العظم نبی کا کہ اللہ کی ملاقات اور اللہ سے ہم کلام ہونے کی کفیت کو لمبا کرنے کا ذوق اور شوق میری اور آپ کی لئے نمونہ کیا ہے میری ملاقات اپنے رب سے ہم کلام ہونے کی کفیت کو چھوٹا مختصر اور دو ٹوک کرنے کی بجائے اس کو طول دینا اس کو لمبا کرنا اپنے قیام کو اپنے رکو کو اپنے سجود کو حسن کے ساتھ طول دینا یہ انبیاء کی سنت ہے اللہ ہمیں نمازوں میں خوشو دے خوشو دے اللہ ہمیں طویل قیام رکو اور سجود کا احتمام کرنے والا خوش نصیب بنا دے اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو اس اسا کا تعرف کیا کروایا صرف یہ نہیں کہ اپنی ملاقات اور ہم کلامی ہونے کو مواجہ بطول دی ساتھ انہوں نے اپنے اسا کے مفید پسندیدہ اور اس کے محبوب ہونے کا تذکرہ جو ہے وہ تعرف بھی کروایا کہ یہ میرے لئے کتنا محبوب ہے یہ مجھے کتنا پسندیدہ ہے اور یہ میرے لئے کتنا مفید ہے اللہ نے کیا کہا پھینک دے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اس نے پھینک دیا یہ کونسا رویہ ہے جب جہاں جدر جیسے چیز پر اللہ کہتا ہے تو کر لے تو فرما برداری کر تو جھک جا جھک جانا انبیاء کی صفت اللہ کے نبیوں اللہ کے محبوب بندوں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صفت ادھر خلیل اللہ کا انداز ادھر ادھر قلیم اللہ کا انداز ادھر حبیب اللہ کا انداز جب جہاں جو جیسا حکم آتا تھا اس پر سمعنا و اطوانا کہنا بغیر کسی تردد کے ٹال مٹول کے ڈیلے کے پوسٹ مونڈمنٹ کے کیلوکال کے بحث تقرار کے شک کے اللہ کا حکم آنے کے اوپر اس چیز کو کر لینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ میرا آس آئے یہ مجھے اتنا محبوب ہے یہ مجھے اتنا پسند ہے یہ میرے لئے اتنا مفید اللہ چھوڑ دیا میرے آپ کیلئے پیغام کوئی چیز مجھے اور آپ کو چاہے کتنی محبوب کیوں نہ ہو ہمیں کتنی عزیز کیوں نہ ہو ہمیں کتنی پسند کیوں نہ ہو ہمیں کتنی بھادتی کیوں نہ ہو اور ہمارے لئے کتنی مفید کیوں نہ ہو ہمیں اسے کتنے پھلائیں اور کتنی خیر کیوں نہ ملتی ہو جب اللہ کہہ دے اس کو چھوڑ دے اس کے لئے بھران کا ڈونٹ آجائے تو کیا کرنا ہے بغیر شک کے بغیر تردد کے ڈیلے کے پوسپونمن کے بہنست تقرار کے کیلو کال کے اس کو چھوڑ دینا ہے یہی سنت انبیاء ہے یہی مومنوں کا طریقہ ہے اللہ اسے سمینا واتوانا کہنے کی توفیق عطا فرمائے مثلا اگر ہم دیکھیں مال کتی محبوب چیز ہیں کتی محبوب بھی ہے کتی دل پسند بھی ہے اور اللہ نے خود اس کو حب شہاوات کی فہرست میں ڈالا ہے اور بہت دنیاوی طور پر بڑا مفید بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور پھر اس مال میں مزید سود سودی کاروبار جو پھر کیا کرنا ہے سنت ابراہیمی سنت موسی علیہ السلام سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جب جہاں حکم آ جائے چاہے اس حکم کے ذریعے اپنی کتنی محبوب اور دل پسند اور کتنی دنیاوی طور پر مفید چیز کو چھوڑنے کا مطالبہ ہو اس کو چھوڑ دینا ہے اللہ اس طرح عطاق کا طریقہ کرنے والے خوش نصیب بن اس نے پھینگ دیا یک یک وہ ایک سام تھا جو دوڑ رہا تھا گویا جب کوئی بندہ اللہ کی عطاق کرتا ہے اور صبر سے عطاق پر جم جاتا ہے تو اللہ مجزانہ طریقے سے نشانی اور مدد فرماتا ہے فرمایا پکڑ لے اور اس کو ڈر نہیں اللہ سبحانہ طالعہ کے حکم سے وہ اصا ایک سام بن گیا سام کیا چیز ہے سام وہ چیز ہے جس سے انسان ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے لرستا ہے اور اس کے قریب جانے اس کو چھونے اس کو پکڑنے سے کتنے بڑے نقصان کے آنے کا امکان ہے جان کے جانے کا امکان ہے کتنی تکلیف کتنی عذیت کا امکان ہے لیکن اللہ نے کہا اس کو پکڑ لے حضر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا یاد رکھئے قرآن میں جب جہاں جو کوئی ڈو آئے چاہے اس ڈو کو اللہ کے اس عمر کو اس حکم کو کرنے پہ جتنا خوف آئے جتنا ڈر جتنی پریشانی جتنی بڑی تکلیف مشکل آزمائش کے آنے کا امکان کیا یقین ہو تو بھی اللہ کے ڈوز اللہ کے عوامر اور اللہ کے عمر پر اطاعت کے لیے سر جھکا دینا یہی اللہ کے جلیل القدر انبیاء کا طریقہ یہ ہے وہ اللہ نے کہا ڈونٹ ڈونٹ کے لیے حکم مانا اللہ نے کہا ڈو ڈو کے لیے بڑی بڑی تکلیفوں سے ٹکرا جانے کے لیے ماندہ ہو گئے اللہ نے کہا پکڑ اور اس کو ڈر نہیں اس سے ہم پھر ویسا کر دیں جیسے یہ دی سر اپنا ہاتھ اپنے بغیل میں تو دو چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اطاعت گزاروں کو فرما برداروں کو سابروں کو نشانیاں بھی دیتے ہیں مدد بھی دیتے ہیں اپنی ولایت اور اپنی نصت سے حمایت بھی دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب اتنی زبردست اطاعت اور سفید کو یہ کیا تھا ایک موضوع تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا آپ اپنا ہاتھ اپنے گریپان میں یا کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ جب اپنی بغیل میں چمکتا دالتے تھے اور پھر اپنے بازو کو بھینج لیتے تھے اور پھر جب ہاتھ اس تھوڑے بیماری کوئی کھال کوئی جلد کی برس کی بیماری کوئی اور اس قسم کی جلد کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ سفید تھا بغیر کسی بیماری تکلیف یا ضرر کے وہ سفید اور روشن چمکتار تھا یہ دینے کے بات اللہ نے فرمایا اب تو فیرون کے پاس جان وہ سرکش ہو گیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ سلام کو بنیادی سہ دین کا علم اور احکامات بنیادی سہ دین نوازنے کے بعد ہم کلام ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے بنیادی سہ دین کا علم دیا تھا اور دو موجزات دے کر کتنے بڑے ایکسپیڈیشن اور کتنے بڑے مہم اور مشن پر لانچ کر دیا یہ کون سا مہم ہے ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنا یہ افضل ترین جہاد ہے افضل ترین جہاد پر خضرت موسیٰ علیہ سلام کلیم اللہ کو لانچ کیا گیا تھا کیا کوئی بہت لمبی تورات کی تعلیمی نشست کے بعد کوئی بہت طویل دین کے احکامات کی تعلیمی ایک درسگاہ میں قیام کے بعد بیسک ایڈوکیشن بیسک عقیدہ عقیدہ توحید عقیدہ آخرت عقیدہ ولایت فکر آخرت اور نماز کو قائم کرنے کا حکم یہ پانچ بنیادی نقاط سمجھانے کے بعد دو موجزات دینے کے بعد لانچ کر دیا جا فیرون سپر پاور آف دو ورک سب سے بڑا جابر ظالم متقبر سرکش حکمران کے خلاف اٹھ چلا جا میرے عراب کیلئے کتنا بڑا پیغام ہے اگر ہم دیکھیں تو ہم سولوے سے بارے پر ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں شرعہ پڑھ رہے ہیں سیرت پڑھ رہے ہیں سیرت صحابہ پڑھ رہے ہیں اس وئے رسول صلی اللہ پڑھ رہے ہیں تاریخ پڑھ رہے ہیں خیات طیبہ کے نمونے دیکھ رہے ہیں اللہ ہمیں جہاد تبلیغ دعوت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس میں سرگرم عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دو چیزیں کونسی تھی آج امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسا اور ید بائدہ اسا موجزہ قرآن ہے اور ید بائدہ سراجم منیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سنتوں اور منور احادیث کی تعلیمات کا خزانہ ہے اللہ ہمیں قرآن اور قدیث کو لے کر جاہد ہم بھی جفادن کبیرہ کے عمل میں سرگرم ہونے کی توفیق عطا فرمائے اتنی بڑی مشن اللہ میرا سینہ کھول دے کام بہت مشکل تھا وہیں بڑی مشکل تھی اتنی بڑی اتنی مشکل اتنا ٹف اتنا رزکی جان جوکوں میں سر سے قفن باند دینے والا یہ مرخلہ اس پر انکار نہیں ہے سستی نہیں ہے کمی نہیں ہے قطاعی کا طریقہ نہیں ہے لیکن دعا ضرور ہے مدد ضرور ہے ذکر الہی ضرور ہے کیونکہ مومن کا اسلام اور ذکر الہی اور اس کی قوت اس کی دعا اس کی قوت اس کی دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہٹنی رہے پچنی رہے فرار پانے کی کوشش نہیں کر رہے ہاں جہاد پر راضی بھی ہیں لیکن ساتھ اللہ سے دعائیں کر رہے اللہ میرا سینہ کھول دے سینہ کھول دے کا مطلب کیا ہے یہ دعا ہے جو میں اور آپ اپنی کلاس کی افتتاح پر بھی پڑھتے ہیں عام قرآن کے طالب دین کے مبلغ دین کی اشارت کرنے والے دین کے دائی کسی مجاہد کسی گناہ تبلیغ اشارت عقائد ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے میرا سینہ کھول دے میرے دل کی تنگیوں کو دور کر دے بغیر کسی تردد کے بغیر کسی تقلف کے بغیر کسی شک کے شبہ کے کنفیوزن کے مشکل کے مجھے سمجھ آ جائیں ان کے لیے میرے دل میں کو ماننے ان کو سمجھ ان کو کنفیس ان کو ایکسپٹ کرنے میں میرے دل میں کوئی تنگی نہ ہوں کھلے دل سے سنوں کھلے دل سے سمجھوں کھلے دل سے سیکھوں کھلے ذہن سے ان کو حفظ کروں کھلے ذہن اور کھلی آنکھوں اور وسط قلب کے ساتھ ان پر ایمان لاؤں ان کو مانو ان کی حقانیت کو کھلے دل سے ان پر عمل کروں ان کے عمل میں آنے والی رکاوٹ وں اور ایمان کے لیے ہمارے عمل کی توفیق کے لیے اور پھر آگے ہماری دبلی کے لیے ویسر لی عمری تر حکامات کو کھلے دل سے سننا صرف وہ ضروری نہیں ہے کھلے دل سے سنیں گے سمجھیں گے سیکھیں گے مانیں گے عمل کے لیے راضی ہوں گے لیکن رستہ بڑا تشوار گزار بلندی کی طرف گھاٹی کا رستہ ہے مشکل ہے اس رستے کو آسان کر دے اس کو سمجھنا اس کو سیکھنا اس کو جڑنا اس سے تھامنا اس کو سیکھنا سمجھانا سمجھانا پڑھنا پڑھانا یاد رکھنا اس پر عمل کرنا آسان کر دے اس کی مخالفتوں کو دور کر دے اپننس کو زیر کر دے یسر لی امری اور پھر اس کی تبلیغ اس کی اشان اس کی حفاظت اس کے نفاظ کے کاموں کو میرے لی آسان کر دے میں تو پڑھ لوں گی سیکھ لوں گی عمل کر لوں گی مان لوں گی زندگی میں رائج کر لوں گی لیکن پھر مجھے مجھے یہ فلا کا نسخہ لوگوں کو بھی تو بتانا ہے مجھے یہ شفاق کے نسخ بیماروں تک بھی تو پہنچانے ہیں مجھے معاشرے میں اس کی نور کی اس کی بارش برسا کر کھیتیاں بھی امال سوالیہ کی بھی تو لہلہ آنے کا کردار ادا کرنا ہے اس نور سے معاشرے کو بلاغت سے شرح صدر ہو کے قفص کے ساتھ اس کو لوگوں تک پہنچا دو حق نیت کو صداقت کے ساتھ امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دو یہ جو وَحَلُ الْاُقْتَطَم مِلْ لِسَانِ ہے اس کے حوالے سے حضرت موسیٰ کے ساتھ کچھ مفسرین کچھ تفاصیل میں ایک کھول دے اس لیے کی تھی کہ ان کی زبان میں لکنت تھی ان کی زبان میں لکنت تھی وہ سٹیمر کر کے بولتے تھے آپ کو بتائیں لکنت کیا ہوتی سٹیمر جس کی وجہ سے زبان فراہی سے نہیں چلتی کچھ الفاظ ادا نہیں ہو پاتے اور انسان رک رک کے بولتا ہے اور پھر مفسرین کہتے کہ ان کی لکنت انہوں نے اپنے موں میں ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے زبان جل گئی تھی اور زبان کے جلنے کی وجہ سے اب زبان رک رک کے بات کرتی تھی اور روانی نہیں تھی خطاب کی اور اس کے پیچھے وہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو واقعات آتے ہیں ایک تو یہ کہ فیرون کا فیرون کا تاج پڑا وات اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ تاج اپنے سر پر رکھ لیا اور یہاں پہ راتا ہے کہ فیرون کی داڑی کو نوچا دور تفلیت میں چھوٹے سے بچے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور تفلیت میں فیرون کی داڑی کو چھینا نوچا اور یہاں اس کا تاج اپنے سر پر رکھا اور اس چیز کا تون دیش تھا نا تو جب فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کریں آپ بھامپ لیں گے کہ یہ نہ سمجھ ہے اس نے غیر ارادی طور پر کیا اس کے سامنے انگارے رکھتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انگارے رکھے گئے تو وہ بیان کرتے کہ انگارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑے اور اپنے لازم ہے کوئی بچہ ہو کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو اس کو پھینگ دے گا اٹھا کر اس کو موت تک نہیں لے جائے گا تو لہٰذا یہ واقعہ یہ سچا نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اور یہ جو مفسرین نے کچھ تفاصیل میں لکھا کہ وہ زبان کی لقنت کے دور تھی کہ ہج کے چاہت بہت بڑی اتنا بڑا سوپر پاور آف تا ٹائم کا سب سے بڑا جابر ظالم متقبر غوکمران اس کے سامنے اس کے عقیدے اور اس کی سوچوں اور اس کے دین کے بلکل برخلاب بات کہنا اس میں زبان کو گرہ لگ رہی تھی اس زبان کی گرہ کی بات وہ جو میری زبان بندی ہے میری زبان کی بندش ہے جو خوف اور ڈر کی وجہ سے میری زبان بات نہیں کرے گی اللہ میری زبان کو اس خوف اور خیبت اور رب کی گرہ سے کھول دیں اللہ تو سینہ تو کھول دے گا اس کام کو آسان تو کر دے گا میں روانی فساحت اور بلاغت سے لوگوں کو بیان بھی کر دوں گا لیکن سمجھاؤ تو نہیں سکتا ان کے دل بدل تو نہیں سکتا میرا بیان چاہے کتنا فسیح البیان کیوں نہ ہو کتنا زوردار کیوں نہ ہو کتنا جامع کیوں نہ ہو دل بدل دیرہ کام ہے خدایت دینا دیرہ کام دل تو تیری تو انگلیوں کے درمیان ہے اللہ تو ان کو سمجھا دینا اور پھر اللہ یہ کام مشکل ہے میں اکیلا ہوں دو یارہ ہوتے ہیں اللہ یہ جو میرے گھر والے ہیں نا ان میں سے میرا ایک وزیر ایک نائب بنا دے کون حارون آخی یہ جو میرا بھائی ہے نا حارون اس کو میرا وزیر میرا نائب میرا ہیلپر میرا معاون میرا سپورٹر بنا حرصت موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ تورات سے نوازے گئے اللہ کی مدد پیچھے پشت پناہی تکے طور پر موجود ہے دو بڑے بڑے مجزاد دیے جا رہے ہیں لیکن مانگ رہے ہیں وزیر امی نخل گھر والوں میں گھر والوں میں نائبین کا ہونا اس کام کے لیے سب کے لیے ضروری ہے جس کو گھر والے دین کے معابن اور مددگار بن جائیں اس کے لیے دین کی اشار دین کی حفاظت دین کی نفاظ اور دین پر عمل کرنا آسان تب ہی ہے فرد واحد جب گھر میں تنہا دین کے لیے کوشش کرتا تو اس کے لیے کام عمر محال بہت مشکل ہے اپنے گھر والوں کو اپنا وزیر اور اپنے نائب بنانے کی دعا تو انبیانے کی اس دعا کو اپنی دعا کا لازم حصہ رکھئی اپنی اولاد اپنے ازواج اپنے بہن بھائی رشتے دار گرد و پیش یہ تو خلیل اللہ زبی اللہ خلیل اللہ کرتے وے نظر آ رہے ہیں یہ دعا بھی کریں لیکن دعا کرتے وے ساتھ کوشش بھی کریں صرف دعا نہیں صحیح کوشش ایفٹ ٹارگیٹڈ ایفٹ اور اپنے گھر والوں کو اپنا نائب اور اپنا وزیر بنانے کے لیے یہ بات میں آپ کو نسکہ چھوٹا سے بتاؤں کہ جو لوگ بھی دین کی اشانت اور تبلیغ اور نفاظ اور تعلیم اور دعوت کے اندر کام کرتے ہیں ان کو اپنے اردکرد اپنے حقوق و لبات کی ادائیگی میں بڑی حساسیت ہونی ست ایک تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یہ فرائض ہیں حقوق و لبات کی کمی اور کتاہی پر سوال ہے اس کا معاخصہ ہے اس کا حساب کتاب ہے اللہ کے حضور جواب دہی کا امکان ہے ایک تو اس کو فرض سمجھ کے کرنا ہے دین کی دعوت نفل ہے نافلہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نافلہ کرتے کرتے فرائض ترکھونے لگے تو ایک حقوق وہی تصور کر لیجئے اگر وہ دین کی دعوت دینے بالی خاتون اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بنیادی حقوق عطا کیے بغیر نکلے گی تو مخالفت سے تو چار ہوگی مخالفت اپوزیشن ریزیسٹنس ریاکشن ہسٹلیٹی ریجیکشن اگر اولادوں کے حقوق پورے نہ کیے تو اولادیں اس چیز کو ریاکٹ کریں گی ریٹالی ایٹ کریں گی اگر ماں باپ کے حقوق ازواج کے حقوق بہن بھائیوں کے حقوق جو ہیں وہ اس کام کے چکر میں یاد رکھے کہ دین کی اشاعت اور دین کی دعوت دینی ہے تو اپنے اصاب اور اپنے اوقات کی قیمت اور قاست پر دینی اپنی اور دوسرے ان کی مخالفت کا امکان ہے جو آپ کی راستے کا رکاوٹ اور آپ کی رستے کا روڑا بن جائے گا اور یہ کام آپ کے لئے احسان نہیں رہے بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک حسن اخلاق اور ان کے ساتھ احسان کا طریقہ دین کے دعوت دینے والوں اور دین کے مبلغوں سے ان کے حقوق سے زیادہ اپنے فرائض سے زیادہ کریں تاکہ وہ اس فرق کو محسوس کریں اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کہ آپ کو اس کام میں آپ کی معاون بن جائے دین کی دعوت میں آسانی اور سہولت کے لئے آپ کے پاس جو خدادات صلاحیت ہیں ان کو اپنے اردگرد لوگوں کی خدمت کے لئے پیش کی جائے اپنے معاشرے اپنے محول اپنے خاندان کے اندر مفید بن جائیے اور مفید انہیں انڈسپینسبل بن جائیے آپ کے بغیر ان کا گزارہ نہ ہو آپ ان کے لئے اتنے ضروری اتنے اہم اور اتنے مفید ہو کہ وہ چاروں نہ چار آپ کے پاس مدد کے لئے آئیں کڑوہ بادام بن جائے میٹھا بادام بن جائیے کڑوے بادام تھوک دیے جاتے ہیں حسن اخلاق حسن معاملات رویے جب احسان کے ہوں اور دین کا دائی جب مفید بن جائے ضرورت بن جائے اور لوگ اپنی ضرورت اپنی حاجت اپنی ڈیپینڈنس کے لئے اس کی طرف آئیں تو اس کو دین کی دعوت کا موقع بھی ملتا ہے سہولت بھی ملتی ہے ارمدت اور معاونت بھی ملتی ہے اللہ ہمیں ایسے حسن سلوک اور احسن اخلاق سے اپنے آپ کو عراستہ کرنے کی توفیق اتاب فرمائے وَجَعَلْ لِي وَزِیرَ امَّنَحْلِ حَارُونَ آخِ اور پھر کیا کر حارون علیہ السلام جو میرا بھائی ہے اس کو میرا وزیر میرا نائب بنا دے اس کے ذریعے سے میرے میرے کندوں کو میرے ہاتھوں کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم دونوں مل کر کیا کریں ان کو میرا نائب بنا میرا ہیلپر بنا میرا سپورٹر بنا میرا ساتھی بنا ہم دونوں کو اکٹھا کر دے نبوت سے نواز دے تاکہ ہم دونوں بھائی مل کر کیا کریں ہاں دونوں بھائیوں کو مل کر کرنے کا کام یہاں دو بہنیں مل کر کیا کرتی ہیں یا ہم فیملی ٹائم میں کیا کرتے ہیں گاسپ مومل بیکار لا یعنی گفتگو یہ دونوں بھائی ہم کیا کریں ہم دونوں مل کر تیری خوب خوب پاکی بیان کریں اور تیرا چرچہ کریں یہ ہے مل کے کرنے والا کام یہ ہے گھر والوں کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ اللہ ہمیں ایسی خواہشیں عطا فرما ایسی آرزو عطا فرما اللہ ہمارے حالات کو حسان فرما اور اللہ ہمیں محبتوں کے ایسے پہمانے عطا فرما کہ ہم واپس میں ایک دوسرے کے دین کے معاون اور مددگار بن جائیں اور معاون بن کر اللہ تیری پاکی اپنی بڑائی نہیں اپنے گھروں اپنی کوٹ ہی اپنی جائداد ہوگی چرچے نہیں اللہ کی پاکی اور تیرے دین کا چرچہ کریں تو تو ہمیشہ ہمارے حال پر نکران رہے فرمایا دیا گیا جو تُو نے مانگا اے موسیٰ نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں قرآنی دعائیں بھی یاد رکھیں مسنون دعائیں بھی یاد رکھیں اور پھر یہ وہ دعائیں خاص جو ہم کلاس کے آغاز پڑھتے ہیں یہ وہ دعائیں جو اللہ کے عرش تک پہنچی تھی یہ وہ دعائیں جو مستجاب ہوئی تھی جس کے سرات بھی دیکھے تھے جس کے سمرات بھی دیکھے تھے جس دعا کی تکمیل کی برکات اور فیوز ہم باقیات میں دیکھ چکے ہیں واقعی حارونہ آخی کو وجعلی وزیرم میں نخلے بھی بنایا گیا ان کے بازو اور کندے مضبوط بھی کیے گئے اور ان دونوں کے ذریعے دین کے چرچے اور سربلندی کا کام بھی کیا گیا اس دعا کو اپنی دعاؤں کا لازم حصہ بنا لیجی اور پھر ایک اور بات پتہ چل رہی ہے دین کے اشاعت کے لیے جب کوئی اٹھتا ہے دین کی اشاعت کے لیے جب دین کی حفاظت دین کی اشاعت دین کی تبلیغ دین کی سربلندی کے لیے خلوص سے جب کوئی اٹھتا ہے اور دین کی سربلندی کے لیے جب خلوص سے کوئی بندہ مدد مانگتا ہے محبت سے اللہ کی تڑپ کے اللہ کی سربلندی کے لیے معاونت اللہ کی مانگتا ہے تو اللہ مدد کرتا ہے دین کی سربلندی کے لیے نکل کے تو دیکھیں اللہ سے اس سربلندی کے لیے مدد مانگ کے تو دیکھیں وسیلے مانگ کے تو دیکھیں اسباب یاد رکھے گا آپ اللہ سے دین کی سربلندی کے لیے جو مانگیں گے آپ کی خواہش ہوں آپ کی آرزوں اور آپ کے امیشن سے پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالی آپ کو دے گا اللہ ہمیں خلوص دے اللہ ہمیں اخلاص دے ہمیں احسار دے ہمیں صداقت اور امانت کے ساتھ اس دین کی دابت میں جمنے والا خوش نصیب بنائیں دیا کیا جو تُو نے مانگا ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا یاد کر وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا تھا اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں یاد کر جو ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا تھا ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے آیت نمبر 38 میں اللہ فرما رہے ہیں جب وحی کی گئی تھی ام موسیٰ کی طرف وحی کس کو کہتے ہیں ایک پشیدہ سا خیال جو دل میں ڈالا جاتا ہے وحی ایک تو وہ ہے جو نبیوں کی طرف کی جاتی ہے اور یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ اٹل حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے مردوں کو تو نبوت سے نوازا لیکن بنی نو آدم میں کسی خاتون کو نبوت سے نخی نوازا کیا کیونکہ نبوت کے مراخل اس کی سختیاں اس کی مشرقتیں ایک خاتون کے لیے ممکن نہیں اللہ نے عورتوں کو منصب نبوت پر فائز نخی کیا اور یہ اٹل حقیقت ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی یہ نبوت کی وحی نہیں تھی یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکے کہ وحی کی قیفیت فرق ہے ایک وحی تو وہ ہوتی ہے جو احکامات پر خلال حرام مقائد عبادات اور احکامات پر مشتمل ہے جو نبیوں کی طرف ہوتی ہے اللہ کے ڈوز ڈونٹس کا تصور جو نبیوں کی طرف ہوتا ہے وہ وحی ہے لیکن اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے جب دلوں میں کچھ بات ڈالی جاتی ہے تو وہ بھی وحی کا ہی درجہ رکھتی اس کے لئے بھی وحی ہی کے الفاظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں مثلا استخارہ کی دعا کے جواب میں جو استخارہ کرنے والے شخص کے دل میں یا خواب کے ذریعے کوئی اشارہ ڈالا جاتا ہے وہ بھی وحی ہی کی ایک شکل ہے اور صرف انسانوں کی طرف ہی نہیں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے چنند پرند حیوانات کو بھی وحی کے ذریعے ان کے گھونسلے بنانے ان کے رز تلاش کرنے ان کے زندگی کے مختلف وسائل اور اسباب فراہم کرنے کے لئے وحی کے ذریعے تعلیمات دی جیسے ہم نے سورہ نخل میں سورہ نمل میں ہم نے مکڑے کا قصہ اس کے جالے بنانے کا تاننے کا قصہ شہد کی مکڑی چیونٹیوں ان سب کیلئے ہم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو وحی کر کے ان کے زندگی کے آداب اور سلی کے سکھائے یہ وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واندہ کی طرف کی جاری ہے یہ دل میں ایک خیال اور ایک انداز اور ایک حکم کا ڈالے جانا ایک طریقہ کار ایک لائے عمل کا وضع کیا جانا اور اللہ نے جو طریقہ کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واندہ کو بتایا ہے وہ کیا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا یہ کب تھا دہرالی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اس دور کے فرعون کو خواب میں یہ نظرانہ کہ بنی اسرائیل غلام قوم میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ اٹھے گا اور میرا تخت حکومت اُلٹ دے گا خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو خواب کی تعبیر کہ پتہ چلنے کے بعد فرعون نے یہ حکم دے دیا فوجیوں کے ذریعے کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا جائے گا ایک سال پہلے جب یہ حکم دیا گیا تو ایک سال بیٹوں کو قتل کیا جاتا اور ایک سال بیٹوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا حضرت حارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تھے اس سال لڑکوں کو چھوڑنے کا حکم تھا اور جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے میں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں اس سال بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم تھا جس گھر میں بیٹے کی پیدائش کا پتہ چلتا تھا تو بنی اسرائیل کے بیٹوں کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا تھا ان کے سر قلم کر دیا جاتے تھے ماں کی جھولیوں میں سے کھینچ کر ان بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ام موسیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے فیرون کے اس قاتلانہ سازش دے بچانے کا لاہ عمل تجویز کیا تھا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں دہرا لیجی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو کچھ دیر کہا تھا کہ اس کو دودھ پلا کیونکہ وہ ابتدائی دن کا دودھ تھا جو بہت اہم تھا اور پھر اس کے بعد کہا تھا کہ ایک لکڑی کے صندوق میں اس کو ڈال دے اور صندوق کو ایک فل یمی سمندر میں ڈال دے اور پھر اللہ نے وعدہ کر دیا دو وعدے کیے تھے دو حکم تھے پہلے تین حکم تھے اس کو تیرے دشمن کے گھر میں پرورش پروا دو تین حکم اور تین حکموں کی اطاعت کے بدلے تین وعدے اللہ جب حکم دیتا ہے حکم پر جمنے اور ڈٹنے والوں کی پھر مدد بھی کرتا ہے یہ جو حکم اور یہ جو لائے عمل بتایا گیا تھا یہ ایک بالکل ناممکن سا حکم لگتا تھا بہت مشکل بھی تھا بہت ڈفکلٹ بھی تھا اور ایک ایسا لائے عمل تھا کہ جس سے اس بچے کے بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا بچے کو صندوق میں ڈال کر سمندر کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دینا تو خود اس کو خود اس کو موت کے گھاٹ اتارنے کی بات دی یہ تو امکان تھا کہ پتہ نہیں فوجی میرے گھر میں پہنچے اور سپاہی میرے گھر میں پہنچے اور بچے کو موت کی گھاٹ اتارے یا نہ اتارے وہ تو امکان تھا کہ شاید بچ جائے میں کہیں چھپا لوں گی کہیں بچا لوں گی لیکن یہاں تو خود اپنے ہاتھوں اس کو موت کے اس کا گھلہ دبانے کی بات دی لیکن اللہ کا حکم تھا ہم نے اس دن سورہ مریم میں بھی پڑھا کہ اللہ جب کسی حالت سے نبٹنے کا کوئی لائے عمل بتاتا ہے کوئی طریقہ کار سکھاتا اور سمجھاتا ہے تو وہ رب حکیم ہے اس کے بتائے کوئی طریقوں کے اندر حکمت ضرور کار فرمائے تو میں اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو انابت کرتے ہیں اور انابت کا ایک انداز یہ ہے کہ اپنے فیصلوں کے لئے بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا فلا وربو کا قسم ہے تیرے رب کی لا یومنون وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ قرآن اور حدیث کو اپنا حکم نہیں بنائیں گے اپنی زندگی کے فیصلے اس کی روشنی میں نہیں کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب تک میں اور آپ کی زندگی کے فیصلے نہیں کریں گے رہنمائی حصہ نہیں لیں گے تو بسا اوقات جب میں اور آپ اپنی زندگی کے فیصلے فیصلوں کے دوراہوں فیصلے کے چوراہوں پر کھڑے ہوئے قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کرنے لگے تو بسا اوقات یہ فیصلہ انتہائی انپریکٹیکل مشکل نقصان دے لگے گا لیکن یاد رکھئے گا قرآن کا تجویز کردہ لائے عمل اس کا بتایا ہوا فیصلہ چاہے کتنا مشکل لگے کتنا ڈیفیکلٹ لگے کتنا انپریکٹیکل کیوں نہ لگے جب کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے اور اس فیصلے کے طریقے کو اختیار کرتا ہے تو نمبر وان اتاعتِ الٰہی کا عجر سمیٹتا ہے اتاعتِ الٰہی کا ثواب اور عجر سمیٹتا ہے نمبر دو اتاعتِ الٰہی کی برکتیں ہیں اور فیوز بھی سمیٹنے والا خوش نصیب بنتا ہے اور اتاعتِ الٰہی کے صبر کے بدلے اللہ کی مدد اِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّوَابِرِينَ کا حق دار بھی بن جاتا ہے ایسے کو پھر کون چکھے جسے اللہ رکھے اور اللہ کس کو رکھتا ہے جو مشکل سے مشکل ہو کر پر آنکھیں بند کر کے سرِ تسلیم خم کر کے میرے رب نے یہ لائے عمل بتایا مجھے اس کی حکمت سمجھ آئینا ہے رب حکیم ہے راضی بر رضا رہے کہ اللہ کے مشکل سے مشکل خل کو اللہ کے مشکل سے مشکل تجویز کردہ خل کو جب سمیں نہ واتوانہ کر کے اپنا لیتا راضی و رضا رہ کے سواب بھی پاتا ہے رب کی رضا بھی پاتا ہے عجر اور سمیٹتا ہے برکتیں اور فیوز بھی شاملی حال ہوتی ہیں اور اللہ کی مدد اور معاونت بھی آتی ہے دیکھیں کیا ہوا والدہ کو جب یہ لائے عمل وحی کے ذریعے تجویز کیا گیا والدہ نے ایسا ہی کیا دودھ پلانے کے کچھ دن بعد لکڑی کے صندوق میں ڈالا اور لکڑی کے صندوق کو بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا نہ کام ہوئی نہ مراد ہوئی بیٹا حلاق ہوا یا اللہ کا وعدہ پورا نہ ہوا بیٹا کامیاب بھی ہوا بیٹا آباد بھی رہا بیٹا حیات بھی رہا اور وعدہ ربانی پورا بھی ہوا اور اللہ کی مدد شامل حال بھی ہوئی سبق یاد رکھئے گا اللہ نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت داری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے گا جو اللہ کے احکامات اور اللہ کے بتائے وے لائے عمل پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کی رضائی نہیں اللہ کی مدد کا مستحق بھی ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ام موسیٰ نے سمندر میں اس صندوق میں ڈالا ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے اس کے وسیلے سبب اسباب وہ خود سے خود پیدا کر دیتا ہے بڑے سے بڑا حاکم بڑے سے بڑا ظالم بڑا سے بڑا قوت والا جو چاہے وہ نہیں کر سکتا سب حاکموں کا حاکم جو چاہے وہی ہوتا ہے اب پھر اللہ صبر کرنے والوں کی مدد اور ولایت کرتا ہے غیب سے کرتا ہے کیسے کرتا ہے دیکھیں کیا ہوا سمندر میں ڈالا گیا یہ پانی کا ایک صندوق چھوٹا سا ایک نوزائدہ شیر خار بچہ اس صندوق میں ہے کتنا بڑا وہ نیل کا دریا اتنا بڑا وہ ایک بادشاہ فیرون کا دربار اور اس کا ایک محل اللہ کی کرنی یہ سمندر یہ سمندر کی لہنیں این لے جا کر اس تخت اس صندوق کو کہاں جا کے ٹکا دیا وہ ایک سیڑھیوں کا زینہ جو ملکہ آسیہ کے ملکہ آسیہ کے کمرے سے نکلنے والے باغیچے سے جو سیڑھیوں کا زینہ اس دریا کی طرف آتا تھا اس سیڑھی کے زینے آخری زینے سے ٹکرا کے صندوق رک گیا ہوتا کیا ہے یہ رب ہے میں نے اپنے رب کو اپنے راتوں کی ٹوٹنے سے پہچانا یہ رب ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے فیرون نے چاہا وہ نہیں ہوا ہوا وہی جو احکم الحاکمین ماں کا وعدہ پورا کی یہ صندوق وہاں جا کے ٹکرا گیا ارے ٹکرا تو کیا تھا لیکن اللہ نے تو وسائل اسباب بنانے دے کونسا وقت یہ بچہ اس صندوق پر ٹکرا جانے کے باوجود اس سیڑھی کے زینے سے پہنچ جانے کے باوجود فیرون کے محل کے زینے تک پہنچ جانے کے باوجود وہی پڑا رہتا بھوکا پیاسا تڑپتا وہی جان دے دیتا لیکن نہیں اللہ چاہتا یہ نہیں تھا اللہ نے تو بچانا تھا اللہ نے تو ماں کے وعدے کو پورا کرنا تھا اللہ نے ماں کی آنکھیں ٹنڈی کرنی تھی اللہ نے اللہ کے دشمن کے گھر میں اس کو پروان چڑھانے کا وعدہ کیا تو اس کو اللہ نے تکمیم تک پہنچ جانا تھا این اس وقت اللہ نے ملکہ حسیہ کے دل میں ڈالا وہ اپنے کمرے سے اس باغیچے میں نکلی باغیچے سے نکلتی بھی ان سیڑھیوں کے زینے سے اتری آر اس بچے کو جا دیکھا اس بچے کی محبت اللہ نے ملکہ حسیہ کے دل میں ڈال دی یہ رب ہے کبھی نہ امید نہ ہوا کریں کبھی غم آئے کبھی تکلیف آئے کبھی مشکل آئے کبھی دکھائے کبھی پریشانی آئے کبھی آزمائش آئے یاد رکھئے گا ان سب حالتوں میں جو رب کے طریقوں کی طرف رجوع کرتا ہے رب اسے چھوڑتا نہیں نہ کام نہیں کرتا نہ مراد نہیں کرتا برباد نہیں کرتا اور اللہ اس کی مدد کرتا ہے ایسے غیب سے ایسے اطاعت گزاروں کی اللہ مدد کرتا ہے ایسے توقل کرنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے ایسے راضی برعضا ہو کر اللہ کے آگے جھپ جانے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے اور اللہ سب ہی کا رب ہے اللہ سب ہی کا رب ہے اللہ خبیر بھی ہے سمی بھی ہے بصیر بھی ہے اللہ اس نوزائدہ شیر خار بچے کو اس بے رحم سمدر کی موجوں میں بھی دیکھ رہا تھا اس فیرون کے فوجی ہر قاروں کو بھی دیکھ رہا تھا اس تڑپتیوی ماں کی ممتہ کو بھی دیکھ رہا تھا اور وہ رب سب ہی کا رب ہے اللہ اپنی پہچان عطا فرما اللہ ہر غم تکلیف میں اپنی برہان عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کے حضرت آسیہ کے دل میں ڈالا اور حضرت آسیہ نے پھر کیا کہا تھا حضرت آسیہ نے فیرون سے کہا تھا تو اس کو قتل نہ کر بہید نہیں سے میں اور تو اپنی اولاد بنا لے اور ہماری آنکھیں سے تھنڈی ہو جائے یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی پھر کہتی جا رہی تھی میں تمہیں اس کا پتہ دو اپنے بچے کی پرورش اچھی طرح کرے گا اسی طرح ہم نے تجھے تیری ماں سے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ رنجی دانا اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے وَمَنَ اسْتَقَلَّهُ كَيْلَ وَمَنَ اَوْفَ بِعَحْتِهِ مِنَ اللَّهُ اللہ سے زیادہ وعدے کون پورے کرتا ہے اللہ نے وعدہ کیا تا ماں سے میں تیری آنکھیں تھنڈی کروں گا تجھے اس سے ملا ہوں گا اللہ نے اس کے وسیلے اسباب بنائے بہن ام موسیٰ نے اپنی بیٹی کو بھیجا صندوق سمندر میں جا رہا تھا بہن جو ہے اخت موسیٰ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی دربار میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا گیا اللہ کے حکم سے اللہ نے قرآن میں سورہ شعرہ سورہ قصص میں ہم نے وضاحت سے پڑھا اللہ نے تمام دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دی تھی ایک سے ایک دودھ پلانے والی رضائی رضاحت کیلئے دائیان کو بھلایا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نوزائدہ شیر خار بچہ کسی کے دودھ کو نہیں لیتا تھا روتا بلگتا بچہ مہن نے کہا میں بتاؤں اہلی خانہ اور پھر اللہ کی کرنی سے اللہ کا وعدہ درست ہوا اور ام موسیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں لہ دیا گیا اللہ کے ہاں ماں کے دودھ کی اہمیت دیکھ لیجئے اللہ کے ہاں ماں کے دودھ کی اہمیت رضاحت کی اہمیت اللہ نے کہاں سے چلتا چلایا واپس بچے کو اپنی ماں کے دودھ تک پہنچانے کا احتمام کرا دیا رہے کیسے اپنے ملازمتوں کے لیے اپنی تعلیموں کے لیے اپنی آزادی کے لیے اپنی سوشل لائف کے لیے اپنے گھومنے پھرنے کے لیے اپنے جسم کی خییت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے دودھ چھوڑا دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سمندروں میں سے گزار کے ماں کو بچے تک واپس پہنچا اللہ ماں کو اپنی رزاد کی امیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ بھی یاد کر کہ تُو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا ہم نے اس کے پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا تُو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا اب تُو ٹھیک پک پر آ گیا ہے موسیٰ تو میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا ہے اللہ جب کسی کو کام کا بناتا ہے اللہ جب کسی کو منتخب کرتا ہے اللہ جب کسی کو چنتا ہے اللہ جب کسی کو کسی کام کے لیے برگزیدہ کرتا ہے تو برگزیدہ کرنے چننے منتخب کرنے کسی بڑے مہم کے لیے منتخب کرنے سے پہلے اس کو اس کو اپنے کام کبھی تو بناتا ہے رغڑتا ہے مانجتا ہے چمکاتا ہے کاتا ہے چلاتا ہے آزمائشوں کی بھٹی میں پکا کے کندن بناتا ہے اپنے کام کا بناتا ہے ازمائش شد حالات کے مدد و جذر میں سے مشکلات میں سے تکلیفوں میں سے زندگی کے مختلف کتھن مراحل میں سے گزار کے اللہ بندے کو اپنے کام کا بناتا ہے انبیاء کی سنتیں نظر آتی ہیں حفظہ اسلام کی رودہ اور یاد رکھیں کہ اللہ جب کسی کو اپنے کام کا بناتا ہے ایک تو ازمائشوں کی بھٹی میں سے گزارتا ہے زندگی کے مدد و جذر اور مختلف قسم کے ڈائیورس کنڈیشنز کو ایکسپوز کرتا ہے ہارڈشپس ڈائیورسٹیز اور ملٹی فوکل ایکسپیرینسز ان ایکسپوزرز ان لائف یہ سب چیزیں ضروری ہیں اللہ کے کام کے بننے کے لئے حضرت یوزف علیہ السلام کی رودہ دہرائیں کیا خوبصورت حالات کی حالات کے مدد و جذر میں سے گزار کے ایک منٹی فوکل ایک ڈائیورس ایکسپیرینس کے بعد کیا خوبصورت محسن بن کے نکلتے ہیں پہلے ماں باپ کے پاس رکھا وہاں محبت ملی شفقت ملی محبت ملی تو محبت کرنا آیا محسنوں کے درمیان رہے تو محسن بنے وہ سب فیڈ بیک اندر گیا what goes in is going to come out احسان سیکھا محبت سیکھی نرمی سیکھی شفقت سیکھا اخلاص سیکھا عصار سیکھا یہ محبت کے گہوارے دیئے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر کا پیار دیا ماں باپ کا پیار اور شفقت دیا پھر حضرت یاکوب علیہ السلام کے ذریعے نبوت کی اسلام کی دین کی عقائد کی حلال خرام جائز ناجائز کی علم اور پہچان دیا جب یہ ہو گیا سیونٹین ایٹین یئرز کے نوجوان یہ تعلیم یہ محبت یہ تربیت یہ تذکیہ اب مزید ضرورت نہیں ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے مکھن میں زبار نکالتے ہیں وہاں سے نکال کے لے گئے کھوئے میں ڈلوان دیا وہاں سے کہاں پہنچایا عزیز مصر کے گھر اب کیا چاہیئے تھا یہ چیز یہ چیز حضرت یاکوب علیہ السلام کے گھر میں نہیں مل سکتی دنیاوی علم دنیاوی علم فن قنر ریاست حکومت عوضہ اقتدار ڈائیورسیفائی کیا جا رہا ہے ایکسپوشر سوشل ایکسپوشر ایچوکیشنل ایکسپوشر یہ عزیز مصر کے گھر پھر جب یہاں سے کام بن گئے اب جسمانی سائکلوجیکل ایموشنل آئی کیو کو بلٹ اپ کرنا تھا ہارڈ شیفز زندہ قید میں رکھے گئے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر عصابی طور پر مضبوط ہو گئے یہ بھی ضرورت اور پھر جب کام کے بن گئے تو پھر کیا بنایا پھر عزیز مصر کے پاس پھر بادشاہ کے پاس پہنچایا اور پھر وہاں پہ حکومت ہوتا اقتدار اور پھر بادشاہت دے دی ایسے ہی ہوا تھا حضر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ملکل ایسے کسی نبی کو پہلے کوئی چیز اور بعد میں کوئی چیز کسی کی بعد میں کوئی پہلے کوئی حضر موسیٰ علیہ السلام پہلے فیرون کے دربار میں ماں کا دودھ پلایا ماں کی شفقت ماں کی محبت ماں کی ممتہ ماں کی نرمی ماں کے ہاتھوں کا لمز ماں کی گودھ کا پیار حضرت آسیہ کی محبت شفقت رحمت نرمی اس سب چیزیں ساتھ فیرون کے دربار اور فیرون کے آیان سلطنت اور سرداروں کا ایکسپویجر دنیاوی علم فن ہنر حکومت اوطہ ریاست دنیاوی ایڈوکیشن اس کے بعد ایک بہانہ منع قتل کا اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہے نا کوئی مشکل سے مشکل چیز رودہت بن رہی ہوتی اگلی چیز کی پیش خیمہ بن رہا ہوتا ہے اگلے خیر کا قتل قتل کے ذریعے مدین اب یہاں کون ہے نبی کی تعلیم حضرت یوسف علیہ السلام کیلئے وہ پہلے ہیں ان کیلئے وہ بعد میں ہیں حضرت شعب علیہ السلام کے زیر سایہ رہے وہاں نبوت دین علم توحید عقیدہ آخرت حلال خرام نیکین تربیت ہوا تسکیہ ہوا اور پھر وہاں پہ سہرہ نوردی میں رہے وہاں پہ بکریاں چرائیں محنت مشقت عظمت محنت کی عظمت کا درس physical hardships exposure اب کام کے بن گئے ہیں اہل خانہ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں مصر کی طرف آزم ہے اب میں نے تجھے کام کا بنا لیا ایسے ہی اللہ کام کا بناتا ہے اللہ ہمیں بھی منتخب کر لے اللہ ہمیں منتخب کر لے اللہ ہمیں جاہل نہیں سبورا ہمیں جاہل نہیں شکورا اللہ زندگی کے مدو جذر میں سے اللہ ازمائشوں کی بھٹیوں میں صبر عطا فرمانا ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا اللہ اپنے کام کا بنا لے اللہ اپنی پسند کا بنا لے اللہ اسے بنا لے ہمیں اور ہماری اولادوں کو جسے تو پسند کر لے جسے تو اپنے کام کے لیے منتخب کر لے اور اللہ ان سے انتخاب کے بعد ہمیں اس دین کی اشاعت اور تبلیغ کی بہترین توفیق اتا فرما یسر لی امری وحلو لقتتم من لسانی یفقہو قولی واجعلی وزیرم بن نقلی اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ کسی شخص کی زندگی میں اس کی شخصیت کے نکھرنے پھلنے بڑھنے بوجھنے کے لیے زندگی میں مشکلات کا آنا ضروری ہے آسان سہل لگجوریس آسودگی کی زندگی میں رہ کر این ممکن ہے کہ انسان کی بہت سی سلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے وہ اس طرح بڑھتی نہیں ہے پھلتی پھولتی نہیں ہے نشو نمہ پانے کے لیے زندگی کی مشکلوں میں سے گزرنا ضروری ہے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں یا آپ خود کچھ بن جائیں تو مشکلات میں سے گزرنا ضروری ہے یہ جو بہت زیادہ سہل پسند زندگی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی تیرے سوفے ہیں آفرنگی تیرے کالی ہیں ہی رانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی یہ جو تناسانی کی زندگی آئے ہیں نا انسان کے بہت سے جو qualities اور credentials اور چیزیں ہیں ان کو چھپا دیتی ہیں اپنی سارے صلاحیتوں کو اچھے طرح سے اُبھرنے کے لیے بسا وقت مشکل حالات سے گزرنا ان کو بڑھانے اور پھولانے میں بہت معاون بنتا ہے مثلا آپ کو ایک مثال دوں مجھے یہ بات ایسے سمجھ میں آئی آپ دیکھیں کہ ایک درخت اور درخت کے نیچے چھوٹے چھوٹے اس کے پودے ہمیشہ کہاں جلدی اُکتے ہیں جب وہ درخت کے بیچ جاتے ہیں تو اگر اگر اس درخت کے سائے کے نیچے دیکھیں تو سائے کے نیچے کبھی بھی کوئی تناور درخت نہیں بنا کرتا اس سائے کے نیچے درختوں کے سائے کے نیچے نہ گھاس اور نہ ہی درختوں کے سائے کے نیچے نہ بتات اُکتی ہیں نہ بتات گھاس اور چھوٹے پودے تناور پودے ہمیشہ وہیں بنتے ہیں جہاں کھلی دھوپ ہوتی ہے چھاؤں میں سہولت ضرور ہے چھاؤں میں سہولت بھی ہے تھنڈک بھی ہے آرام بھی ہے لیکن یہ چھاؤں بسا وقت نہیں ہمیشہ نشو نماغ کر پانے اور پھولنے اور پھلنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے اپنے بچوں کو اپنی محبتوں کی شفقت میں رکھنا اور بہت زیادہ کور کر کے بہت زیادہ لاد پیار نخرے آسانی اور آور پیمپرڈ سہولتوں کی زندگی میں رکھنا ان کی صلاحیتوں کو بجھانے اور کم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے دنیا کی ہارٹشپس کو فیس کریں مشکلات کو فیس کریں دنیا کو فیس کریں دنیا کی زندگیوں کی کمیاں اونچ نیچ دشواریوں کو بان بیٹھ گولڈن سپون ان دیر ماؤت وہ شاید اتنا ایکسیل نہیں کر سکیں گے ہمیشہ ہائی اچیورز وہی ہوتے ہیں جو ڈائی ہارڈز ہوتے ہیں جو زندگی میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ برداشت کرتے ہیں آسان پسند زندگیوں میں رہنے والے کبھی ہائی اچیورز نہیں ہوا کرتے اپنی اولادوں کو تھوڑے سے یا اپنے آپ کو تھوڑی سی مشکلاتوں کی بھٹی میں پہنگلائیں گے پکائیں گے تب ہی انشاءاللہ نشو نما بہتر ہوگی اور صفات اچھی طرح سے نکریں گی اور نشو نما پائیں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اب تُو ٹھیک اپنے وقت پر آگیا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو جب جہاں کرنا ہے وسیلے اسباب اس کے مطابق بنا لیتا ہے میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا جا تُو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور دیکھو تُو میری یاد میں تقصیر نہ کرنا دین کی دعوت دینے والوں کو ایک اگلا حصول کیا کرنا ہے ذکرِ الہی کی کرتے ہیں اپنے زبانوں کو ذکرِ علاقی سے تر رکھیں اور میں نے شاید آپ کو اپنے بہت ہی بڑے ایک رہبر کے حوالے سے بتایا بھی تھا کہ اخوان المسلمون کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہتے ہیں کہ میں اخوان کے ساتھ گیا اور میں نے اخوان کی سرگرمیاں دیکھی اور کہتے ہیں کہ میں صرف گیا اس لیتا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اس تحریک میں اور اس ساری چیزوں میں اتنے آگے کیسے بڑھ گئے اور انہوں نے کیا کیا ان کا کیا روئی ہے کہتے ہیں جہاں میں نے اور بہت سی چیزوں کا نچوڑ نکالا ان کے روئیوں میں میں نے ایک چیز ان کے اندر یہ دیکھی کہ ان کے جتنی بھی نشستیں ان کے جتنے بھی اجتماع ان کے جتنے بھی بات کرنے کے فورمز یا جو بھی ہوتا تھا جتنے افراد وہاں پہ اخوان کے ارکان موجود ہوتے تھے وہ بات کرنے والا تو بات کر رہتا باقی سب کی زبانیں اور ہوت ہل رہے ہوتے تھے کہتے ہیں پھر میں نے وہاں صحص کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں ذکر الہی سے تر رہتی ہیں تو وہی اللہ سبحانہ تعالی نے حضر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو میری یاد میں کمی نہ کرنا دین کی دعوت دینے اور تبلیغ کرنے والوں کے لیے ذکر الہی کی قسرت اللہ سبحانہ تعالی کا مجرب بتایا بنو اس کا جا تم دونوں فیرون کے پاس وہ سرکش ہو گیا اور اس کے ساتھ دعوت کیسے دینا فیرون جیسے جابر ظالم کے ساتھ بھی کیسے بات کرنا سختی کے ساتھ نہیں تلخی کے ساتھ نہیں تنقید کے ساتھ نہیں نرمی سے بات کرنا کیسے یسرو ولا توعسرو حدیث کی بھی تاقید ہے آسانیا کرو نرمیا کرو مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھی شاید دے کے وہ نصیخت قبول کرے یا ڈر جائے دونوں نے ارس کیا بھروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہم پر پل پڑے گا فرمایا ڈرو مت انبیاء بشر تھے بشری تقاظوں کے مطابق خوف ڈر غم پریشانی حیبت روب ان کو بھی ڈراتا اور خوف زدہ کرتا تھا لیکن اللہ نے جب کہا ڈرو مت فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاَخْشَوْنِي لِعْتِمْ مَنِعْمَتِي وَلَعَلَّكُمْ تَخْتَدُون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے ساتھ سب نبیوں کے ساتھ مامدہ ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں میں سب کچھ سن بھی رہا ہوں میں سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں دین کی دعوت دینے والے جب نکلیں گے کبھی معاشر کا کبھی برادری کا کبھی حکومت کا کبھی عزیزوں کا کبھی قرابتداروں کا کبھی دنیا کے نقصانات کا ڈر خوف خیبت تب تبا ڈرنا نہیں حق بولنا ہے بے بانگ دہن بولنا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَا لَائِمْ بولنا ہے ڈرنا نہیں اور یاد رکھنا ہے رب ساتھ ہے جس کے ساتھ رب ہے اس کی زبان بن جاتا ہے اس کے کان بن جاتا ہے اس کی آنکھیں بن جاتا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے جس کی آنکھ ہاتھ پاؤں کان رب بن جاتا ہے اسے ڈرنا ہے نہیں وہ پشت پناہی میں موجود ہے اور پھر میں جو بول رہی ہوں وہ سن رہا ہے میرے مخالفین جو بول رہے ہیں وہ اس کو بھی سن رہا ہے میں جو کر رہی ہوں اس دین حق کی اشارت میں وہ اس کو دیکھ رہا ہے میرے مخالفین جو ظلم کر رہے ہیں وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے کرکس کے لیے رہی ہوں اس کے لیے وہ سن بھی رہا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے انتقام کون لے گا عزیز الجبار کون ہے اس ظالموں کا بدلہ بھی بولے گا میں سن بھی رہا ہوں میں دیکھ بھی رہا ہوں اس کے پاس اور کہو ہم تیرے رب کے فرصت آتے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کیلئے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے دو مطالبے ہیں رب کو مان بنی اسرائیل کو چھوڑ ہم تیرے پاس رب کی نشانی لے کر آئیں اور سلامتی ہے اس کے لئے جو راست روی کی پیروی کرے ہم کو وہی سے بتایا گیا کہ عذاب ہے اس کے لئے جو چھوٹ رائے اور مو موڑے فیرون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں قصص الانبیاء اور قصص الاقوام بتا رہے ہوتے ہیں تو سارے کا سارا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بتایا جاتا جو محض اس قصے کے امپورٹنٹ حصے ہیں ان کو اقتباسات کی شکل میں جوڑ کر ایک مربوط واقعہ بتا دیا جاتا اچھا تو تم دونوں کا رب کون ہے موسا موسا علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ساخت پرکسی ہے پھر اس کو راستہ دکھایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کو کہا تھا کہ فیرون کو دعوت کیسے دینی ہے نرمی کے ساتھ نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسا علیہ السلام فیرون کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو اس بات کے انداز اور لب و لہجے میں نرمی بھی ہے حکمت بھی ہے تحمل بھی ہے بردباری معاملہ فہمی حقیمانہ انداز اور کسی قسم کی کوئی تلخی کوئی تنقید کوئی سختی کسی قسم کی ذاتیات پر جو ہے وہ حملہ کرنے کا طریقہ نہیں یہ نہیں کہا کہ وہ جو تم خدا بنے بیٹھے ہو نہیں ہم تمہیں نہیں پوچھتے ہم تمہیں نہیں مانتے ہم تمہاری الوہیت کو نہیں مانتے کوئی ذاتی تنقید نہیں اپنا رب کا تعرف رب کا تذکیج سب کا خالق بھی ہے اور خالق کے بعد ہاتھی بھی فیرون نے بولا اور جو پہلے کے نصرے گزر چکی ہیں ان کا حال کیا ہے کہ تم تو کہتے ہو نا کہ وہ رب ہے تو میرے تو اباہو اجداد اس رب کو نہیں مانتے تھے پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا کیا میرے مطلب اس کا پوچھنے کا مطلب تھا کیا میرے اباہو اجداد پھر بے وقوف تھے احمق تھے وہ قافر تھے ان کا کیا بنے گا جواب جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی نپی تلی جنچی بیلنس موتدل سی بات کی جس میں اس کو افینڈ بھی نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ ہاں تیرے باپ دادا تیرے اباہو اجداد تو کافر تھے وہ تو جہنمی ہے نا کیسے بات کی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا علم اس کا علم تو میرے رب کے پاس نوشے میں محفوظ ہے ویسے بھی کسی کے قفر کی کسی کے جنت کی اور جہنم کا فتوہ صادر کرنا تو انبیاء کا طریقہ بھی نہیں ہے کتن نپا تلی جہنم ایک بیلنس کا تصور سے انداز اس کا حل میرے رب کے پاس ہے یعنی اس کے ذریعے بھی اباہو اجداد کی نفی نہیں کی تنقید نہیں کی کفر کا فتوہ نہیں لگایا اس کو ایریٹیٹ اور انسٹیگیٹ نہیں کیا اس کو مشتہل نہیں کیا حکمت سے جہنم تلی سا جواب بھی دیا اور ساتھ ہی اسی کے ساتھ رب کا تحارف بھی کروا دیا میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بچایا اور اس نے اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی اور اور کیا کیا کھاؤ اور اپنے جانبوں کو بیچ جراؤ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں حقل رکھنے والوں کیلئے اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی سے ہم تمہیں واپس دے جائیں گے اور اسی سے تم دوبارہ نکلو گے ہم نے فیرون کو اپنی سبی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا چلا گیا اور نہ مانا انکار حق کی وجہ کیا تھی دورالی جی کفر انکار حق کی وجہ زد اور ڈھٹائی تکبر اور گھومند اور غرور دنیا کی محبت یہی بنادی طور پر اور اس کی انانیت وہ کہنے لگا ہے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس استیعہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے باہر نکال دیں اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسے ہی جادو لاتے ہیں تیہ کر لے کب اور کہا مقابلہ کرنا ہے نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو کھلے میدان میں سامنے آجا ایمان کی طاقت مومنوں کی طاقت اور مومنوں کی قوت کو محسوس کریں فیران اتنے آیان سلطنت کے سامنے دو افراد ہیں رب کا تعریف کروا رہے ہیں اور در گیا لرز گیا خوف صدا ہو گیا یہ تو شاید میرے ملک کا تختہ میرا عوضہ میرا حکومت کا تختہ اُلٹ دے گا یہ ایمان کی طاقت ہے یہ مومنوں کی طاقت ہے یہ ایمان کی قوت اس کا روب اس کا حیبت اور پھر یہ اتحاد کی قوت ہے فرد واخت حضرت موسیٰ علیہ السلام دو مل کر یارہ اور پھر ان یارہ کی قوت ہزاروں کے پلنوں پر بھاری ہے یہ ایمان ہے جو اتنی قوت دیتا ہے اور پھر یاد رکھئے گا یہ جو دنیا پرست ہوتے ہیں یہ بڑے بزدل ہوتے ہیں دنیا پرست بڑے بزدل ہوتے ہیں اللہ کو پوچھنے والے آخرت کا فکر کرنے والے ایمان کی اس قوت کی وجہ سے طاقتور بھی ہو جاتے ہیں ان کے عصاب بھی مضبوط ہو جاتے ہیں انہیں ڈر اور خوف بے خوف بھی ہو جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں ویسے بھی دنیا پرست انسیکیورٹیز کا شکار ہوتے ہیں اور انسیکیورٹیز دنیا پرستوں کو جو چیز جتنی محبوب ہوتی اس ہی کے معاملے میں انسیکیور ہوتے ہیں اس کو سب سے محبوب چیز کیا تھی اس کی حکومت اس کو پہلی انسیکیورٹی کیا لگی میری حکومت مجھ سے جھین لے گا یہی دنیا کی محبتوں کا امکان اور انجام ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا جشن کا دن یہ ان کا کوئی قومی تہوار تھا جس پہ سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے جشن کا دن تہہ ہوا اور دن جڑے لوگ جمع ہو جائیں گے یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں دہرا لیجئے حضر موسیٰ علیہ السلام کا رویہ کیا تھا سبر کا رویہ سبر کا استقامت کا رویہ تھا اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے جاخد ہم بھی جہادن کبیرہ افضل جہاد کے لیے کیا کر رہے تھے کلمہ حق پکارنے کے لیے پورے سبر اور استقامت سے ڈٹے تھے اللہ کی مدت آنی تھی نا اور اللہ کی مدت آئی اللہ کے وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام فیرون کی دربار میں دعوت دینے کے بعد مصر کے لوگوں کو اللہ کے دین وحدانیت توحید اور آخرت سے متعرف کروانے کے لیے اگر اگر اپنی ساری عمر بھی لگا دیتے ساری زندگی صبح سے شام تک دروازوں پر دستک دے کر عقیدہ توحید سمجھانے پر لگا دیتے تب بھی اتنی دعوت نہ ہوتی جتنی پلک جھپکتے میں ایک دن میں پوری کی پوری فیرون کی طاقتیں اور فیرون کا مال لگا کر ہوگے یہ اللہ ہے اللہ صبر سے کام کرنے والوں صبر خلوص اخلاص عیسار سے جمنے والے صابروں کی مدد کرتا ہے کبھی کسی انداز میں کبھی کسی سبب اور وسیلے سے یہاں پہ کیا ہوا دینِ حق اور اللہ کے دشمنوں کا سارا مال لگا ان کی سواریاں لگیں ان کے ہر کارے لگے ان کے وسائل اور اسباب لگے اور کام کس کا ہو گیا اللہ اور اللہ کے رسول خزت مصر علیہ السلام کی دعوت موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا اے شامت کے مارو جھوٹی تومتیں نہ باندو اللہ پر ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا اللہ ستیان ناز کر دے گا جھوٹ جس نے بھی گھڑائے وہ نہ مراد ہو گیا کوئی آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت اور تبلیغ کے لئے بھیجا گیا تھا دعوت کا انداز انبیاء کا کس کا یہ کس کو دعوت دے رہے ہیں اپنے مدد مخالف اپنے دشمنوں کو جادو گروں کو جھوٹوں کو کافروں کو فاسقوں کو فاجروں کو اور وہ جو اپنے مقابلے میں آئے اپنی زلط رسوائی اور اپنی مخالفت کرنے والا یہ ہے دین کی دعوت کانداز ہر جگہ ہر وقت مقابلے کا دین ہے کتنا difficult time ہے کتنا tension کا وقت ہے اور اتنے کٹر دشمن ہیں اور اتنے جاہل جادو گر اپنوں کو پرائیوں کو دوست کو دشمن کو مخالف کو معاون کو مشکل میں آسان میں خوشی میں غمی میں ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں ہر انداز میں اللہ اور آخرت کی طرف دعوت دی یہ سلم گر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا وہ چھپ چھپ کے باہ مشورہ کرنے لگے دین کی دعوت اثر تو کرتی ہے نا تاثیر تو پیدا کرتی ہے مسالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کرتے آج بھی یہی ہوتا ہے جب لوگ دین کی دعوت کی بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث اور اللہ اور اللہ کے دین کے احکامات اور حدود کے نفاظ کی بات کرتے ہیں کہ اس کو اپنا آئین بنا لو اس کو اپنا نظام حکومت اس کو اپنا نظام قانون اور نظام داری والوں کی پیچھے قرآن کو تھام کے اپنا آئین اس کے مطابق بناوگے تو تمہارا ایک سسٹم آف لائف ہے تمہاری معاشرے کے اندر سینما بھی چلتے ہیں ڈراما بھی چلتے ہیں تھییٹر بھی چلتے ہیں یونیورسٹیز بھی فلارش کر رہی ہیں کو ایڈوکیشن بھی چل رہے ہیں تمہارا اگزیمپلری موڈ آف لائف ہے یہ تمہارے لائف سٹائل کو چینج کر کے اوہ دھیڑ کے تمہیں کنٹو پنا کے عورتوں کو قید کر پتہ نہیں تمہارا کیا حال بنا دیں گے ہر دور میں یہی اتراز آدھ ہے یہ تمہارا مثالی طریقہ زندگی اللہ کے خلامہ احکامات اور طریقے کے علاوہ کوئی مثالی طریقہ ہے نہیں مثالی زندگی کا طریقہ قرآن کا طریقہ ہے لیکن اس کے برخلاف چلنے والے اپنے تقبر میں اپنے طریقوں کو مثالی سمجھ دیں اپنی ساری تربیریں کٹی کر لو اکا کر کے میدان میں آج اور بس یہ سمجھ لو موسیٰ کو دوڑتی محسوس ہونے لگی موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا نبی کیا ہوتے ہیں بشر اپنی خواہشات اپنی آزون اپنے احساسات اپنے خوف ڈر غم ان تمام کیفیتوں سے عصابی جسمانی اور احساسات کے حوالے سے بشر ہوتے ہیں ہم نے کہا مت ڈر تو ہی غالب ہونے والا ہے اللہ نے مجھ سے آپ سے بھی تو قرآن میں وعدہ فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا عَنْتُمُ لَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُم مُومِنِينَ غم نہ کرو ڈرون تم ہی بلند ہوگے اگر تم کیا کروگے اگر تم ایمان لاؤگے اسی طرح سورہ عمران میں فرمایا سبر کروگے تتواہ کروگے ان کی چالیں تمہارا بگاڑے نہیں سکیں گے اللہ نے ان کو بھی کہا پھینک جو تیرے ہاتھ میں ابھی ان کے ساری بنافتی چیزوں کو نکل جاتے ہیں جو کچھ بنا لیں تو جادو کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے خواہ وہ کسی شان سے آئیں یہ وہ قرآن کی آیات ہیں وہ جو جادو کے توڑ کے لیے پڑھنی تجویز کی گئے آخرکار کو یہی ہوا سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے پورے کے پورے لوگوں میں سے سب سے سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا تھا جادوگروں نے کیونکہ یہ صاحب علم تھے ان کے پاس جادو کا علم تھا تو جب جادو کے علم کے برخلاف انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مجزہ دیکھا تو جادو کے علم رکھنے والوں کو واضح طور پر پتا چل گیا تھا یہ جادو نہیں ہے یہ جادو نہیں ہے ایک موجزے اور جادو کے فرق کو محسوس کرنے کے بعد یہ صاحب علم اصل ایمان سے اللہ نے ان کو عراستہ کیا پکار اٹھے ہم نے مان لیا حارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو فیرون نے کہا تم ہی مان لے آئے قبل اس کے میں تم اجازت ہو رہے یہ تو اس کی فیرونیت تھی وہ کہتا تھا کہ یہ روئے زمین اس میں کوئی کام کوئی مرضی کسی کی میری مرضی کے بغیر اس زمین پر مرضی اتھارٹی پالیسی ڈکٹیشنز لاؤ انداز حکومت میری چلے یہاں پر میری مرضی کے خلاف کسی کو کوئی مانے گا بھی نہیں کوئی چیز بھی نہیں ہوگی یہ ہی اس کی فیرونیت تھی اور یہ اس کی الہیت کا معاملہ تھا معلوم ہو گیا یہ تمہارا گروہ ہے جس نے جادو گری سکھ کتہ لڑ گیا سیاسدان ایسے ہی ہوتے سیاسی حکمران بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں پہلے جو کرتے ہیں وہ پورے اپنا پلٹا کھا جاتے خود جمع کرنے کے بعد یہ تمہارا گروہ ہے پوری کی پوری اپنی چال لڑتی جس نے جادو گری سکھائی اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤ مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا کھجور کے تنوں پر تمہیں سولی دل باؤں گا پھر تمہیں پتہ چل جائے گا ہم دونوں میں سے کس میں سے وہ خدا جس کا موسی علیہ السلام تذکرہ کر رہے وہ حکم الحاکمین یا میرا کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پائے یعنی تیرے اور تیرے جھوٹ کو ترجی دیں جو کچھ تُو نے کرنا کر لے زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس نے ہمیں مجبور کیا در گزر کر دے اللہ ہی اچھا ہے وہ ہی باقی رہنے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لئے جہنم ہے جس میں نہ جیے گا نہ مرے گا اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل بھی کی ہوں گے ایسے صاحب لوگوں کے لئے بلند درج اور صد بہار باغ ہیں باغ جن کے نیچے نیرے بہری ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیز کی اختیار کرے گا اصل بات یہ جادو گر ان کی دل کی دنیا بدل گئی تھی ایمان کے بعد یہ موجزوں کی سے محروم رہ جاتا یہ فرق کیوں انسان کے اپنے رویے کا فرق رویوں میں کیا جب رویے میں زد ہو ڈھٹائی ہو تکبر ہو انانیت ہو حب دنیا ہو تو وہی مشاہدہ وہی حالت وہی روداد وہی بیان دل کو بالکل فرق نہیں ڈالتا اور اگر زد نہ ہو ہو ڈھٹائی نہ ہو تکبر کا آئینہ اس گلاسز میں نہ ہو اور یہ انانیت یہ حب دنیا نہ ہو دل کی دنیا بدل جاتی ہے وہی مشاہدہ اور وہی موزہ دل کو بدل دیتا ہے ان کی دل کی دنیا بدل گئی تھی محبتوں کا پہمانہ ایمان کے بعد بدل گیا تھا خوف دنیا کے چھننے کا نہیں آخرت کی سزا کا فکر غالب فکر ہو گیا تھا ان کو خوف دنیا کے حاکموں کا نہیں احکم الحاکمین کا خوف تمام خوفوں پر غالب ہو گیا دل کی دنیا بدل گئی کہا یہاں کیا کر سکتے ہو کر لو جو تم کرتے ہو ہم نے موسیٰ علیہ جائیں گی مٹا مٹا حصہ بتا دیا جائے گا اور اقتباسات کو ایک مربوط قصے کی شکل میں مجھ تک پہنچا دیا جائے گا جادوگروں کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد حضر موسیٰ علیہ السلام پر ایک کثیر تعداد جو ہے وہ ایمان لائی بنی اسرائیل میں سے اس کے بعد دن رات کی دعوت تبلیغ اور مزید ایک کثیر تعداد حضر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی جب ایک کثیر تعداد اسمام قبول کر گئی تو پھر اور ادھر ادھر قبطی قوم اور فیرونیوں کی مخالفتیں ان کے بیٹوں کے قتل کرنے کا ظلم اور استبداد اور عقوبت اور سب کو جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچا تو پھر اللہ نے حضر موسیٰ علیہ السلام کو کس چیز کا حکم دیا اسری و عبادی رات و رات میرے ان بندوں کو جو میری بندگی کرتے ہیں جو میری عبادت کرتے ہیں جو میری عطاعت کرتے ہیں جو فیرون کی فیرونیت ان کی رودات سنا کر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کب تک حجرت نہیں کی تھی جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تب تک انہوں نے حجرت نہیں کی تھی جب اللہ کا حکم آگیا تو پھر حجرت کی اتاعت ناگریز تھی پھر حجرت کرنی لازم انتی اللہ نے عظیر مساء علیہ السلام کو کہا تھا کہ رات رات حجرت کر یہ رات رات حجرت کی حکم میں بنیادی طور پر دو فولد حکم تھا ایک تو یہ کہ جب حجرت کا حکم آجائے تب تاخیر اور تردد نہیں ہوگا اور حجرت لازمی ہوگی دوسری رات رات حکم اس لئے دیا گیا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ فیرون اس کی فوجی چھونیاں اس کے آیان سلطلت اس کی فوجی ہر کارے یہ تو یہ تو ویشی جانوروں کی طرح ساری بستی اور سارے خطوں میں دندر ناتے پھرتے تھے وہ تو ان کے خون کے پیاس تھے ان کے بیٹوں کو قتل کر رہے اب اگر دن کو حجرت ہوتی اور ان لوگوں کو ان کے حجرت کا پتا چل جاتا جن کے یہ غلام تھے جن کے یہ ذر خرید تھے تو کیا ان کو جانے دیتے کبھی بھی نہ جانے دیتے اپنے باغیوں کو اپنے سرکش کو اپنے غلام کو اپنی قوم کے اپنے دین کے فیرون کے منکروں کو تو انہوں نے کبھی بھی نہیں جانے تو رات و رات حجرت کرنا حکم کے اندر ایک حکم تو تھی ایک بہترین لائے عمل بھی تھا لیکن اس حکم کی عطاق بڑی مشکل تھی آپ کو بتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں تک حجرت کا حکم پہنچانا پھر اس کو سیگہ راز میں رکھنا اور ٹوٹل سیکریسی کے ساتھ رات کے اندر اندر مائیگریٹ کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا بہت بڑا کام تھا آپ دیکھیں کہ رات و رات لوگوں کو خبر دینا اور کان و کان فیرون کے لوگوں کو خبر نہ دینا اس کو اتنا سیکریسی کے ساتھ کرنا وہ ایک دیفکل گلتا لیکن اس قوم نے کتنی اتاعت کی یہ مغدوب قوم ہے لیکن مغدوب قوم نے بھی جب اتاعت کی تھی فرما برداری کی تھی سبر کی آتا تو مدد آئی تھی اللہ سبحانہ تعالی رویوں کی بنیاد پر مدد دیتا ہے آج آج وقت امت مسلمہ کے اندر ایک مایوسی اور ناومی دیا کہ اب مدد نہیں آئے گی اب ہمارے خالات نہیں بدلیں گے نہیں اب بھی رویہ بدلے گا مغدوب کا رویہ بدلہ تھا تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد آئی تھی میرا اور آپ کا امت کے افراد کا رویہ آج بھی بدلے گا فضائے بدر پیدا کر کا رویہ آج بھی آئے گا مدد آت دی آئے گی جتنے رویہ کی اصلاح ہوگی جتنا طرقیہ زیادہ ہوگا جتنا خلوص اور اخلاس زیادہ ہوگی اتنی نسرت الہی زیاد آئے گی رات و رات حجرت ہزاروں لاکھوں کی تعداد نے بچے بوڑے عورتیں بیمار جوان یہ رات و رات اپنے آباد گھروں کو چھوڑ کے اپنے سامان چھوڑ کے یہ رات و رات موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ صبر یہ عطاعت یہ اللہ کی فرما بتا رہی اللہ کو کتنی پسند آئی تھی پھر اللہ کی مدد بھی آئی تھی کتنی بڑی مدد تھی جب موسیٰ علیہ اسلام کو کیا کہا تھا یہ ہم پیچھے پڑھ چکے اللہ نے کہا اپنا حسام مار وہی بات میں پھر کہوں گی بس اکت ایک مشکل حالت میں اول تو ہر مشکل حالت میں مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے انابت کس چیز کا مطالبہ کرتی اپنی زندگی کے دوراہوں اور اپنی زندگی کے چوراہوں میں قرآن اور حدیث کی طرف فیصلی کے رجوع کرنا ہے میں کیا کروں لائے عمل یہاں سے لینا ہے اور جب یہاں سے لائے عمل لیں وہ چاہیے کتنا مشکل لگے کتنا impossible لگے کتنا now is unpractical یا ridiculous لگے اس سے میرا کیا بنے گا لیکن جس کو تھام لیتا ہے عجر بھی پاتا ہے ثواب بھی کماتا ہے برقات اور فیوز بھی پاتا ہے رحمت الہی بھی شامل حال ہوتی ہے اور اللہ کی مدد صبر کے بدلے بھی آتی ہے اس وقت یہ کہنا کہ اس تھاٹھے مارتے وے سمندر پر اسا مار definitely پیچھے میرے فیرون اور اس کا لشکر آگے میرے سمندر میں بھاگوں پہاڑ پہ چونوں میں تیر کے پار کرنے کی کوشش کروں یا میں ساحل سمندر کے اوپر اسا مار لیکن اللہ کہہ رہا ہے مار جب جو اللہ کہہ رہا ہے لائے عمل جو اس کو اپنا لیتا ہے نہ ناقام ہوتا ہے نہ برباد ہوتا اور نہ ہی نہ مراد ہوتا ہے بلکہ اللہ کی رحمت برکت فیوز عجر سواب اور اللہ کی معاونت سمیٹ کے کامیاب اور شادمان ہوتا مارا گیا دریا پھٹا ان اللہ ہمار سوابرین کی یقین آگیا ایک تو دائدر خوش سڑک بنا گزر گئے ادھر جا کے حضر موسیٰ علیہ السلام نے پھر مارنے کی کوشش کی اللہ نے کیا کہا تھا موسیٰ اپنا سار روک لے دل میں خواہش آئی میں پھر سے مارنے سے یہ پھٹا تھا مارنے سے جوڑ جائے گا فیرون ادھر میں ادھر بچ جاؤں گا میں بھی میرے ساتھی بھی اللہ نے کہا فیرون روک دے موسیٰ رک جا موسیٰ علیہ السلام رک کہتے جو اللہ کے ڈوز اور ڈونٹ پہ رک جاتا ہے اور کر لیتا ہے ناکام کبھی نہیں ہوتا اللہ ایمان اتا فرما اللہ راضی برزا رہ کر اطاعت کرنے والا خوش نصیب بنا تجھے کسی تاکب کا خوف نہیں ہوگا اور سمندر کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے ڈر پیچھے سے فیرون اپنے لشکر لے کر پہنچا سمندر ان پر چھا گیا جیسے چھانے کا حق تھا فیرون اپنی قوم کو گمراہی ہی میں لے گیا کوئی صحیح اخنمائی نہیں اے بنی آیا گیا تھا من اور سلوہ کیوں اتارا گیا تھا اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چالیس دنوں کی حاضری کی کیوں بلایا تھا سب ہم پڑھ چکے ہیں کھاؤ ہمارا دیا وہ پاک رزق اور کیا نہ کرو سر کشی نہ کرو من اور سلوہ دیتے وقت اللہ نے مطالبہ کیا کیا تھا یہ بھی ہم سورہ بکرہ میں وزا خاصے پڑ چکے ہیں ورنہ تم پر میرا غزب ٹوٹ پڑے گا جس پر میرا غزب ٹوٹ پڑا وہ تو گر کر ہی رہے گا البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ یہ کیا ہوا تھا سمندر میں سے گزار کے سہرہ سینہ میں آباد کیا من اور سلوہ چشم سائے ازادی غلامی کے طوق کی نجات آنکھوں کے سامنے فیرون جیسے ظالم قوم کا غرقاب کرنا اتنی نعمتوں سے نوازنے کے بعد اب آزادی ملی ہے آزاد قوموں ہی سے تو اللہ کا مطالبہ ہوا کرتا ہے کہ انہوں نے شریعت کو نافذ کرنا ہے غلام قوموں سے نہیں آزاد قوموں سے یہ مطالبہ ہے اللہ نے اسی لئے ازاد قوم کو شریعت نوازنے کیلئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شبانہ روز ملاقات کیلئے چالیس روز کی ملاقات کیلئے پکارا تاکہ شریعت کے حکمات دیا جائیں شریعت موسیٰ کو اس گروہ اور اس جتھے کے ذریعے نافذ کیا جائے ملاقات کا وقت مقرر کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات سے پہلے وہاں پہنچ گئے اللہ نے پوچھا پہلے کیوں آئے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا سنت پیچھے آپ نے دیکھا تھا جب اللہ نے ہم کلام ہونے کا شغف دیا تھا تو ملاقات اور ہم کلام ہونے کی قیفیت کو بڑھا رہے تھے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات سے پہلے ملاقات کے لئے خاصر ہو چکے اللہ کی ملاقات کا شوق اللہ کی ملاقات کا شغف اللہ کی محبت کا غالب ہونا نظر آ رہا ہے میرے اور آپ کے لئے نماز میری اور آپ کی ملاقات ہے رب سے نماز سے پہلے نماز کا منتظر ہو جانا اللہ کے عشق کے سائے جو ساتھ کچھ نصیب ہیں میں سے ایک شخص کون جس کا دل مسجد سے جڑا ہے یہ وہی کیفیت ہے کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اس نے میرے پیچھے آ رہی ہے میں جلدی تیرے خضور آ گیا تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے اللہ کو رازی کرنے کا شاہ اور پھر وہی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ اسلام تو اللہ فرما رہے محمد صلی اللہ علیہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو رازی ہو جائے ایک فرق ضرور ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے فرما تھا مجھے کسی نبی پر کوئی فوقیت اور فضیلت نہ دو فرما اچھا تو سنو ہم نے پیچھے تمہاری قوم کو ازمائش میں ڈالا ہے اور سامری نے انہیں گمرا کر دیا سامری کون تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ سلام کا سیاسی حلیف عبداللہ بن عبی اسی طرح حضر موسیٰ علیہ سلام کا ایک اپننٹ سامری یہ مخالفین میں سے بھی تھا یہ مشرق بھی تھا اور حضر موسیٰ علیہ سلام کا سیاسی کہ جب بوم شرق کرے توحید میں بگاڑ کرے عقید کی خرابی کا معاملہ کرے اور شرق کا ارتکاب کرے تو نبی کا غم اور غصہ ہم اپنا محاسبہ کرے نبی کی عقیدت اور محبت کیلئے ناتیں پڑھی جاتی آپ کی عطیقت اور محبت کے دعوے کیے جاتے ہم دیکھے تو صحیح کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر شرق کا طریقہ کیا ہے وہ لوگ جو اس بات کا اتمام کرتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوں اور سلام پڑھیں اور رسول اللہ تشریف لائیں گے اور حاضر ہوں گے اگر اگر وہ حاضر ہو گئے اور معاشرے کے اندر یہ شرق یہ بدتیں یہ فتنہ یہ فساد یہ رخزنیاں اور کچھ نہیں تو فرقہ واریت دیکھ کر کیا وہ خوشک ہوں گے یا غزب ناک ہوں گے اللہ محاسب نہ حساب یسیدہ جا کر اس نے کہا میری قوم کے لوگ تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیا کیا تمہیں دن لگ گئے کیا تم اپنے رب کا غزب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے خلاف برزی اور وعدہ خلاف ہم نے آپ سے وعدہ خلاف اپنے اختیار سے نہیں کی معاملہ یہ ہوا تھا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس انہیں پھینک دیا آپ کے پتہ نے کیا ہوگا تھا کہ جب رات اور رات ہجرت کا حکم دیا تھا تو عورتے مچے بوڑے سب ہی نکل تو آئے تھے لیکن ایک چیز بڑی محبوب ہوتی ہے سونا چاندی زیورات یہ عورتیں اپنے زیورات دیکھا یہ زیورات تو کوئی شہر میں ہوتے ہیں کسی آبادی میں ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی ریا کوئی دکھاوا کوئی نمود و نمائش کوئی سونا دیکھے بھی کوئی زیورات کسی کے سامنے پہنے تو زیورات کا فائدہ سہرہ نوردی میں زیورات کو کیا کرنا تھا ساری یورٹوں نے کیا کیا اور زیورات کا ایک ڈھیر لگایا پھینک دیا کسی دیکھ ان کو سہرہ نوردی میں رکھا گیا تھا تاکہ سادہ زندگی کے آدھی ہو جائے سہرہ نرشینی میں ان چیزوں سے دور ہو جائے کہتے ہیں کہ ہم زیورات کے بوز اب جب سونے کا ڈھیر بن جا تو بچڑا تو ابھی تک ان کے دلوں سے نکلا ہی نہیں تھا وہاں بچڑے کا مطالبہ پیچھے شبانہ روز ملاقات پہ گئے تو اب تو سونے کا بچڑا ایک بچڑا اوپر سے دوسری محبت سونا اور اوپر سے موزہ یہ کہ اس کے موں کی حییت ایسی تھی تھی اس میں سے آواز نکلتی ساری چیزیں یہ کہ جا انہوں نے کیا کہا موسیٰ بھول گیا تھا یہی ہمارا خدا ہے حضرت حرون نے بھی سمجھا تھا لیکن اسی پر ریج گیا اور ہم نے اسے پھینک دیا پر اسی پر سامری نے کچھ ڈالا اور اسے بچڑے کی مورت بنا کر نکالا جس میں بیل کی آواز تھی لوگ برابٹ اٹھے یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا موسیٰ بھول کیا تا کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ نہ وہ بات کا جواب دیتے اور نہ نف و نقصان کا اختیار رکھتے حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے رب تو رحمان ہے بس تو میری پیروی کرو میری بات مانو مگر انہوں نے کہہ دیا ہم دوسری کی پریستش کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈاڑنے کے بعد حارون علیہ السلام کی طرف پلتا یہ جب گمراہ ہو رہے تو تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ اس بات سے پکڑا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب معاشرے میں عقیدے کی خرابی توحید کی نفی یا معاشرے کے اندر شرک کا معاملہ رائج ہو جائے تو اس تمام چیزوں کے خاتمے کیلئے پھر کیا ضرور ہوتا ہے سنتوں کا اتبا آج بھی معاشرے میں شرک کے خاتمے اور عقیدہ توحید کو صحیح شکل میں رائج کرنے اور دین محمدی کو بدتوں سے خارج کرنے کا طریقہ کیا ہے سنتوں کا اتبا کیا تم نے میرے حکم کی خلاف فرزی کی تھی کوئی عقیدے میں خرابی بگاڑ شرک کا عام ہونا اور بدتوں کا رائج ہونا تب ہی ہوتا جب سنتوں کی نفی رائج ہو جائے حارون علیہ السلام نے جواب دیا میری ماں کے بیٹے میری دھاڑی نہ پکر نہ میرے سر کے بال کینج مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی تھی اور میری بات کا پاس نہیں کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاشر میں جب فتنہ فساد بگاڑ کیا تو اکاؤنٹ بلیٹی اور آڈٹ کہاں سے شروع تھا اپنے اہل خانہ سے دین کی دعوت دین کی دعوت کا آغاز بھی اہل خانہ سے ہوگا اور فتن فساد کی اکاؤنٹ کتنی سختی سے کی جاری اگر میرا خیال ہے آج کے دور میں آج کے رہنماء آج کے سیاسی قائدین آج کے حکمران نبیوں کی اکاؤنٹ بلیٹی اور اپنے اہل خانہ کی اکاؤنٹ بلیٹی کا یہ طریقہ رائج کر لیں تو میرا خیال ہے معاشر کا سارا فتنہ ختم ہو جائے اپنے اہل خانہ کی اکاؤنٹ بلیٹی اتنی سختی سے موسیٰ نے کہا پہلے قوم والوں کو پہلے سامری جو اصل فتنے کی جڑ دی تمہارا کیا معاملہ تھا تم نے بچھڑا کیوں بنایا تھا تم نے یہ سارا فتنہ کیوں کیا اس نے جواب دیا شہار ہے بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا میرے نفس تو مجھے کچھ ایسا ہی سمجھا یا اس نے یہ چرب زبان بھی ہے خوشیار بھی ہے بڑا چاپلوس بھی ہے خوش شامدی بھی ہے اور انتہار درجے کا چلاک بھی اس نے حضرت موسیٰ کو جب غصے اور غصب کی حالت میں دیکھا کہ شرک کرنے والوں کے ساتھ سختی سے محاسبہ اور معاملہ کیا جا رہا ہے تو یہ الٹ کیا اور اس نے کیا کرنے کی کوشش کی اس نے حضرت موسیٰ کو اپنے ہاتھوں میں اتارنے اور ایک سیاسی سی خوش خوش برائی بھی ہوتی آپ کسی کی چاپ لوسی کریں اور جھوٹی تعریف کریں اور خوش کریں اس کو خوش کر کے تاکہ اس کی ناراضی سے بچ جائیں تو یہ چلاکی کا طریقہ ایک ایک سائیک لاج برائی خوش آمد کا طریقہ اختیار کیا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا میں نے تو آپ کو جاتے وے دیکھا تھا آپ کے پاؤں کی جگہ جو آپ کے قدموں کی مٹی ہے اس میں مجھے قرامات نظر آئی تھی اور یہ خوش آمد کیا کہ میں نے آپ قدموں کی مٹی کو ڈال ہے تو یہ بس بچھڑا بولنے لگ پڑے جھوٹی تعریف اور خوش دیتا ہے اور خاص طور پہ وہ تعریف چاہے وہ سچی بھی کیوں نہ ہو جو خوش آمد کی نیت سے کی جاری ہے وہ بھی انتخائی ناپس دیتا ہے اگر کسی کی تعریف اس کی حوصلہ افضائی کے لیے ہے اس کی سپورٹ کے لیے ہے تو وہ مصبت ہے وہ تعریف جو سچی اور اس کو صحیح راستے کی طرف جم نے اور ڈٹنے کی جاری ہے اس کے پیچھے متحرک نیت اچھی ہے وہ کی جا سکتی ہے لیکن وہ تعریف یا تو جس میں ملمہ سازی اور جھوٹ کی آمیزش ہے جس میں خوش آمد کی نیت ہے اور جس میں کوئی خود غرزانہ فائدے یا نفع حاصل کرنے کا منفیت کا معاملہ ہے یہ تعریف انتہائی ناپسند دیتا ہے جھوٹ ویسے ناپسند دیتا اور خوش آمد کیلئے نبی صلی اللہ ویسی میں ایک شخص کو کسی دوسرے کی جھوٹی خوش آمد نہ تعریف کرتے وے دیکھا تو آپ صلی اللہ ویسی وہ کچھ صحابہ اکرام اور احمہ اکرام کا بھی طریقہ ہے کہ وصاقات ان کی فہم ان کی فراست ان کی علم ان کی ان کی فصاحت بیان ان کے قلام ان کے خطبوں کی تعریف کی جاتی تو وہ کیا کہتے تھے ایمام بخاری کے حوالے سے پتہ چلتا کہ جب کوئی ان کا بیان یہ کسی نائے تو اس انداز میں ایک اچھی چیز دکھائی جا سکتی ہے بشرت کہ وہ مصبت انداز میں کی جاری اور اس میں کوئی جھوٹ کا ملمہ نہیں بہرحال اس نے سامری نے کیا کہ یہ تو آپ کے نقش پاکی کرامات ہیں کیا ایسی کوئی کرامات موجود ہیں کسی نبی کے قدموں کی مٹی کو تبرک تصور کرنا یا اس کے اندر برکت یا قرامات کو ملوث کرنا کیا یہ کوئی طریقہ تصور ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے کسی کسی محبوب سے محبوب کسی مقدس سے مقدس چیز کسی برگزیدہ سے برگزیدہ چیز کے ساتھ تبرک کو منصوب کرنا واضح طور پر شرک ہے کیونکہ برکت والی ذات صرف اللہ کی ہے برکت بڑھوتی خیر آسانی سخولت تکلیف کا چھٹنا مشکل کا چھٹنا خوشیوں کا آنا آسانی سخولتوں کا ملنا نعمتوں برکتوں رحمتوں کا شامل اخال ہونا یا مشکلات کا چھٹ جانا یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں کسی چیز کے ساتھ اس کو منصوب کرنا چاہے وہ چاہے زمزم کا پانی چاہے وہ خانہ کعبہ کا خلاف چاہے موہ مبارک چاہے نالین مبارک چاہے قرآن کا لوہ قرآنی کوئی چیز چاہے وہ کتنی مقدس کیوں نہ اس کو قرب اور محبت کے لئے تو اپنے پاس کارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھو نہ میں پتا چلتا ہے کہ عذاب کے طور پر شر کا آغاز کرنے والے اور بچھڑے کی پوجہ پرستش کا آغاز کرنے والے کے لئے اس کے لئے کوئی خال کی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کو کیا تھا کہ لوگوں ہوئی کہتے رہتا تھا بستی سے خارج کر دیا گیا تو لوگ اس کے پاس بھی جاتے تو کہتا مجھے نہ چھو تیرے لئے باسپورٹ کا دنیا کا عذاب تا قیامت میں اس کے لئے عذاب ہے جو تیرے ہرگز نہیں ٹلے گا اور دیکھ اس خدا کس کو اس بچھڑے کو جس پر تو ری جھا ہوا تھا اب ہم کیا کریں گے حضرت موسیٰ علیہ سلام نے قوم کے اندر جہاں شرک کا ایک آغاز ہوا تھا وہ بچڑا جو شرک آغاز کا ذریعہ بنا تھا حضرت موسیٰ علیہ سلام نے اس بچڑے کے ساتھ کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ سلام نے فرما لانو ہم اس کو جلا دیں لانو ہر ریکن البتہ ضرور ہم اس کو ہاں کے بعد رعا کے اوپر شد ہے احتمام سے لزوم سے پرفیکشن سے کمپلیشن سے جلا کے ریزہ ریزہ کر دیں اور پھر لانو سی فن ہوں ہم اس کو بہا دیں گے مکمل جلانے کے بعد مکمل طریقے سے اس کو راہ بنا کے خاکستر کرنے کے بعد اس کی راہ کو مکمل طریقے سے اتمام سے کنپلیشن سے پرفیکشن سے اس کے ایک ایک راہ کے ذرے کو بھی مکمل طریقے سے بہا دیں گے یہ وہ سنت حضرت موسی علیہ سلام کی معاشرے میں سے جب شرک کو نکال ہے تو اس تکمیل اور اس لزوم اور اس پرفیکشن کے ساتھ نکال ہے شرک اتنی بری چیز ہے کہ اس کا ایک ہلکا سا ذرہ بھی رہ جائے اس کا ایک ہلکا سا بیج بھی رہ جاتا ہے نا تو وہ فورا شیطان کے وسوسے اس کو پانی دیتے اور فورا اس کو گھنا تناور درخت بنا دیتے لہذا معاشرے میں سے شرک کی ایک ایرادکیشن کے لیے یہ انداز لانو حررکن ناؤ نانسی فناؤ اتنی اس میں ویل پار ہے اتنی ڈیٹرمنیشن ہے اتنا شور شور کہ یہ کام ہم اس ایکسٹینٹ اور اس پروفیشن سے کریں اللہ سبحانہ تعالی ہمارے معاشرے میں جو شرک ہے اور عقیدے کا بگاڑ ہے اس کو اس حتمی یقین کے ساتھ رسوح کے ساتھ دیترمنیشن کے ساتھ علم کے ساتھ ویل پار کے ساتھ اتنی پرفیکشن کے ساتھ معاشرے میں سے ارادکیٹ نورا وفی بطری نورا وعیمین نورا وعیسار نورا وجعل نورا ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من اللہ دنگا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانا اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفر ونتوب علیک سبحانا ربک رب العیس تیم ما یسفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين آمین سم آمین